فصل مسلمون تتکا فعدماؤہم ویسعا بدمتہم ادناہم بھئی گزشتہ سبق کے اندر ہم بابو کیفیت القتال پر رہے تھے صاحبِ ہدایہ قتال کا اور جہاد کا طریقہ بیان فرما رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ مسلمان مجاہدین جو ہیں جب کسی علاقے پر حملہ آور ہوں اور کسی شہر کو یا کسی قلعے کو گھیرے میں لے لیں تو پھر فوراں ہی ان پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ وہ پہلے دشمن کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے اگر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی اور اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کی طرف بلایا جائے گا کہ جزیہ ادا کرو اگر انہوں نے جزیہ کو قبول کر لیا تو ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں یعنی جیسے مملکت اسلامیہ کے اندر مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہیں اسی طرح ان ذمیوں کا جان اور مال بھی محفوظ ہوگا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر دشمن کو اس سے پہلے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی پھر تو امام کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان سے لڑائی کرنا جب تک امام ان کو دعوت نہ دے دے بھئی اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہیں لشکر کے جو امیر ہوتے تھے ان کو یہی وسیعت فرمایا کرتے تھے کہ کفار کو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا اور نیز اس دعوت کی وجہ سے ان کفار کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ دین کی وجہ سے لڑنے آئے ہیں مال وغیرہ چھیننے کے لیے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو جنگ کی مشقت سے سب لوگ بچ جائیں گے بھئی اور اگر امام نے ان کے ساتھ لڑائی کی بغیر دعوت دیئے ہی تو پھر اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا بھئی البتہ زمان وغیرہ نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ یہاں پر دشمن کی جانوں اور مالوں کی عصمت نہیں ہے جانوں اور مالوں کی عصمت جو ہے وہ دو چیزوں کی ورہ سے آتی ہے یا تو دین کی ورہ سے یا دار الاسلام کی ورہ سے جو مسلمان ہیں ان کی جان اور مال محفوظ ہوتی ہے چاہے وہ مملکت اسلامیہ میں ہو چاہے وہ دار الحرب میں ہو اور زمی جو ہیں ان کی بھی جان اور مال محفوظ ہوتی ہے کیونکہ وہ دار الاسلام کے اندر رہتے ہیں تو جان اور مال کی حفاظت کے لیے یا تو ایمان ہونا چاہیے یا دار الاسلام ہونا چاہیے اور دشمن کے پاس نہ تو ایمان اور اسلام ہے اور نہ وہ دار الاسلام ہے لہذا اگر ان سے جنگ کی جائے بغیر دعوت کے تو امام گناہگار کو ہوگا البتہ زمان وغیرہ نہیں آئے گا کیونکہ ان دشمن کی جانوں اور مالوں کی عصمت نہیں ہے بھئی اور اگر دشمن کو اسلام کی دعوت پہلے سے پہنچ چکی ہے پھر بھی مستحب یہ ہے کہ امام جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دے لیکن یہ واجب نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بن المستلق پر حملہ فرمایا تھا اور وہ بن المستلق والے غفلت میں تھے وجہ یہ کہ ان کو اسلام کی دعوت پہلے سے ہی پہنچ چکی تھی تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ ان کو دعوت نہیں دی معلوم ہوا دوبارہ دعوت دینا واجب نہیں ہے بھئی تو امام جو ہے پہلے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دے گا اور اگر وہ انکار کرتے ہیں پھر جزیہ کی طرف بلائے گا اگر وہ جزیہ قبول کرنے سے بھی انکار کریں تو پھر امام اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان مشیقین پر حملہ کر دے گا پھر جنگ کے اندر ہر وہ طریقہ جائز ہے جس کے ذریعے دشمن کی قوت کو ختم کیا جا سکے ان کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا سکے بھئی چنانچہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ منجنیقوں کے ذریعے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائیں مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان کے اوپر دریا کا یا بند کا پانی چھوڑ دیں ان کی زمینوں وغیرہ کو اس میں غرق کر دیں مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ ان کے درختوں کو کاٹ دیں ان کی فصلوں کو تباہ کر دیں یا ان کو آگ لگا دیں اس لیے کیونکہ ان سب چیزوں کی وجہ سے دشمن کی قوت ختم ہو جائے گی اور پھر آپ نے یہ بھی مسئلہ پڑا کہ اگر ان دشمنوں کے پاس کوئی مسلمان قیدی موجود ہے یا وہاں پر کوئی مسلمان تاجیر موجود ہے تو پھر بھی ان پر تیر برسانے میں اور ان پر پتھر برسانے میں کوئی حرج نہیں ہے ان پر تیر برسانا بھی جائز اور پتھر برسانا بھی جائز وجہ یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ضرر عام دور ہوگا اور اگر وہ مسلمان قیدی یا تاجیر کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ ضرر خاص ہے یعنی صرف انہی کو نقصان ہوگا تو لہذا ضرر خاص کے بجائے ضرر عام کو دور کرنا اولا ہے لہذا مسلمانوں کو ان دشمنوں پر تیر اندازی اور پتھر پھینکنے کی اجازت ہوگی اور اگر ان کفار نے مسلمان بچوں کو یا مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لیا ان کو آگے کر دیا کہ اگر آپ تیر چلائیں گے یا پتھر پھینکیں گے تو پہلے ان کو لگے گا کہتے ہیں پھر بھی مسلمان تیر اندازی سے اور پتھر پھینکنے سے نہیں رکیں گے البتہ تیر پھینکتے ہوئے یا پتھر پھینکتے ہوئے وہ کفار کا ارادہ کریں گے اور اس کے اندر اگر مسلمان قیدیوں کو یا بچوں کو کوئی نقصان بھی پہنچا تو اس صورت میں کوئی دیت وغیرہ بھی نہیں آئے گی اور کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا اس لیے کیونکہ جہاد فرض ہے اور فرض کے اندر زمان نہیں آسکتا بھئی اور نیز میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حسن ابن زیاد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کے پاس مسلمان قیدی یا تاجر موجود ہو تو پھر اس صورت میں ان پر تیر وغیرہ چلانا جائز نہیں ہے اور اگر ان کو تیر لگ گیا اس مسلمان قیدی یا تاجر کو تو پھر اس صورت میں زمان بھی آئے گا تیر مارنے والے پر زمان آئے گا اور انہوں نے اس کو قیاس کیا تھا بھوک کی حالت پر جیسے بھوک کی حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال کھانا جائز ہے لیکن اس پر زمان آتا ہے بھئی اس کو زمان دینا پڑے گا جتنا مال اس نے کھایا ہے اسی طرح جہاد کے اندر بھی اگر ضرورت کی وجہ سے تیر اندازی کی اجازت دی گئی ہے تو اس کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کا نقصان ہوگا تو اس کا زمان دینا پڑے گا تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ جہاد کی حالت کو بھوک کی حالت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اس لیے کیونکہ بھوک کی حالت میں احیاء نفس ہے نفس کو بچانا ہے نفس کو زندگی دینا ہے اور جہاد کے اندر اطلاف نفس ہے نفس کو حلاق کرنا ہے اور احیاء نفس کے لیے تو انسان زمان دینے پر راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی جان بچ رہی ہے تو وہ زمان دینے پر راضی ہوگا بھئی لیکن اطلاف نفس کے اندر کی کسی دوسرے کو حلاق کرے تو اس کے اندر اگر زمان آئے گا تو مجاہد تو زمان کے خوف سے جہاد سے ہی رک جائے گا بھئی لہذا جہاد کے اندر اگر مسلمان قیدی یا تاجر کو نقصان پہنچا تو اس کا کوئی زمان نہیں آئے گا مجاہدین پر اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ اگر مسلمانوں کا لشکر بڑا ہو تو اس میں بوڑی عورتیں بھی جہاد کے لیے نکل سکتی ہیں اور اس کے اندر قرآن کو بھی لے کر مجاہدین نکل سکتے ہیں لیکن اگر مجاہدین کا چھوٹا دستہ ہے تو پھر اس کے اندر عورتیں بھی نہیں نکلیں گی اور اس کے اندر توہین کریں گے مسلمانوں کو غزبناک کرنے کے لیے بھئی اور یہ بوڑی عورتیں جب بڑے لشکر کے ساتھ نکلیں تو جو کام ان کے مناسب ہوا یہ وہ کام سرانجام دیں گی جیسے کھانا پکانا ہے یا پانی پلانا ہے یا زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے اور ان کا علاج معالجہ کرنا ہے البتہ یہ لڑائی میں حصہ نہیں لے سکتی کیونکہ اگر یہ لڑائی میں حصہ لیں گی تو اسے دشمن دلیل پکڑے گا کہ معلوم ہوا مسلمان کمزور ہو گئے ہیں ان کے پاس مرد ہی باقی نہیں ہیں لڑنے والے اب ان کی عورتیں لڑنے کے لیے آ رہی ہیں تو لہذا عورتیں جو ہیں بغیر ضرورت کے لڑائی کے اندر حصہ نہیں لیں گی اور صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ ویسے تو عورت کے لیے خوابن کی اجازت کے بغیر اور غلام کے لیے آقا کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلنا جائز نہیں لیکن اگر دشمن کسی علاقے پر کسی شہر پر حملہ کر دے تو پھر اس علاقے والوں پر جہاد فرز عین ہو جاتا ہے تو پھر عورت خوابن کی اجازت کے بغیر لڑائی کے لیے نکل سکتی ہے اور اسی طرح غلام جو ہے آقا کی اجازت کے بغیر لڑائی کے لیے نکل سکتا ہے اور صاحبِ ہدایے نے یہ بھی بتلایا کہ جہاد کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے بد اہدی نہیں کرنی چاہیے اگر کفار سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کو نہیں توڑنا چاہیے اور نیز جہاد کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے اسی طرح مسلح کرنے سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے کہ دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کا چہرہ بگاڑ دیا جائے اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں کان کاٹ دیے جائیں ہونٹ کاٹ دیے جائیں نہ کاٹ دی جائے اس کو مسلح کہتے ہیں اور شریعت نے اسے منع فرمایا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے جہاد کا ایک اور ذابطہ بھی ذکر فرمایا کہ جہاد کے اندر دشمن کی عورتوں کو یا بچوں کو یا بہت بڑے افراد جو ہیں یا ان میں جو اپاہج اور اندھیں ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ لوگ جنگ نہیں کر سکتے جب یہ جنگ نہیں کر سکتے تو ان کا قتل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ امام شافر ہمولا جو ہیں بڑے شخص اور اپاہج اور اندھے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ بھی کافر ہیں لہذا ان کا قتل بھی جائز ہوگا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں قتل کو مباح کرنے والی چیز جو ہے وہ جنگ ہے اور یہ لوگ جنگ نہیں کر سکتے لہذا ان کا قتل بھی جائز نہیں ہوگا بھئی ہاں البتہ اگر یہ جو بڑھا ہے یا اپاہج ہے یا اندھا ہے ان کی جنگی معاملات کے اندر رائے ہیں اور یہ جنگی امور کے ماہر ہیں اور کفار ان کے مشورے پر چلتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے یا عورت اگر ان کی ملکہ ہے تو پھر عورت کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ پوری قوم کو لڑائی پر اُبھارنے والا اور تیار کرنے والا وہ بادشاہ یا ملکہ ہی ہوتی ہے تو لہٰذا اگر عورت ملکہ ہے تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے بھئی اور نیز دشمن کے بچے اور مجنون کو ویسے تو قتل نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر یہ لڑائی کے اندر شامل ہیں یہ بچہ یا مجنون لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو پھر ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مقابلے میں اس کا باپ آ جائے جو مشکین کی طرف سے لڑنے کیلئے آیا ہے تو پھر اس شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ باپ کو خود نہ قتل کرنا پڑے بھئی اس لیے کیونکہ اللہ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ کوشش کرے کہ کسی طرح اسے یہ گناہ کا کام سرانجام نہ دینا پڑے لیکن اگر مجبوری ہو جائے کہ باپ اس کے سامنے آ گیا اور اب باپ اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو اب جان بچانے کی اور کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ باپ کو وہ قتل کر دے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے باپ کا قتل جائز ہوگا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے مسلمان باپ جو ہے اپنے بیٹے پر تلوار نکال لے اور اسے قتل کرنا چاہے اور بیٹے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے جاتا ہے تو جب اس حالت میں مسلمان باپ کا قتل جائز ہے تو مشرک باپ کا قتل بطریقے اولا جائز ہوگا اس صورت کے اندر اور پھر اس کے بعد ہم نے باب المعادعاتی ومیجوز امانوہو شروع کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر امام کی رائے یہ ہو کہ دشمن سے سلح کر لی جائے تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے تو امام جو ہے دشمن کے ساتھ سلح کر سکتا ہے اور اگر کچھ مدت کے بعد امام کی رائے یہ ہوئی کہ اب اگر ہم سلح پر چلتے رہیں گے تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا اب معاہدہ کو توڑنے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے تو پھر امام جو ہے معاہدہ توڑ بھی سکتا ہے لیکن اس میں بھی امام کے لیے دشمن کو دھوکہ دینا جائز نہیں لہذا امام اگر معاہدہ توڑنا چاہتا ہے تو دشمن کو معاہدہ توڑنے کی اطلاع دے گا اور اطلاع دینے کے بعد فوراں ہی امام ان پر حملہ نہیں کرے گا بلکہ اتنی مدت انتظار کرے گا کہ جس کے اندر یہ معاہدہ ٹوٹنے کی خبر سارے دشمنوں تک پہنچ جائے بھئی سارے دشمنوں تک پھر اس کے بعد امام ان پر حملہ کر سکتا ہے اور اگر اہد شکنی کی ابتداء دشمن نے کی ہے یعنی دشمن نے معاہدہ توڑا ہے تو پھر اس صورت میں اب امام ان پر حملہ کر سکتا ہے اب ان کو معاہدہ توڑنے کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ معاہدہ تو خود دشمن ہی توڑ چکا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ جس طرح امام کے لیے بغیر مال کے صلح کرنا جائز ہے اسی طرح امام کے لیے مال لے کر بھی صلح کرنا جائز ہے جبکہ مسلمانوں کو اس کی حاجت ہو مسلمانوں کو اگر مال کی حاجت ہے تو امام دشمنوں سے مال لے کر ان سے صلح کر سکتا ہے لیکن اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت نہیں ہے تو پھر مال لے کر صلح کرنا امام کے لیے جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ جو جہاد کیا جا رہا ہے یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے مال لینے کے لیے یہ جہاد نہیں کیا جا رہا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایے نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ مسلمانوں میں سے اگر کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور پھر انہوں نے کسی شہر پر قبضہ کر لیا تو امام کے لیے ان کے ساتھ بھی صلح کرنا جائز ہے وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے ان کو محلت مل جائے گی تو امید ہے شاید یہ غور و فکر کر کے دوبارہ مسلمان ہو جائیں تو اس اعتبار سے ان کے ساتھ صلح کرنا جائز البتہ اسے جزیہ لینا جائز نہیں ہے بھئی اور اگر دشمن نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور پھر انہوں نے صلح کے بدلے مسلمانوں سے مال طلب کیا تو امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ دشمن کو مال دے صلح کے اندر اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسلمانوں کی زلت ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کا عیب دشمن کے حوالے کیا جا رہا ہے لہذا یہ جائز نہیں ہاں اگر ہلاکت کا خوف ہے دشمن بہت زیادہ طاقت کے اندر ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہلاکت سے بچنا تو واجب ہے جس طریقے سے بھی ہو سکے تو پھر مال دے کر بھی امام صلح کر سکتا ہے بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ دشمن کے ہاتھ اسلحہ بیچنا جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ اسلحہ ان کی قوت کا باعث بنے گا اور اس کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے اگرچہ دشمن کے ساتھ صلح ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان پر اسلحہ نہیں بیچا جا سکتا اس لیے کیونکہ یہ صلح تو گزر ہی جائے گی یا کسی وقت ٹوٹ جائے گی یہ صلح تو پھر اس صورت میں وہ اس قوت کو ہمارے خلاف ہی استعمال کریں گے البتہ غلہ اور کپڑے وغیرہ دشمن کو بیچنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصل اذا امن رجول حر اوی مرأت حر کافر او جماعت او اہل حسن او مدین صح امان اس فصل کے اندر صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرمائیں گے کہ مسلمانوں کی طرف سے کون کون کفار کو امان دے سکتا ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہر مومن کو اللہ نے بڑی اونچی شان دی ہے یہاں تک کہ اگر ایک آزاد مرد ہو یا آزاد عورت ہے وہ بھی کفار کے پورے شہر کو امان دے سکتی ہے تو ایک عام مومن مرد یا عورت اگر پورے شہر کو بھی امان دے دیں تو اس پورے شہر والوں کو امان مل جائے گا اور مسلمانوں کے لئے ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہوگی تو کہتے ہیں فصلن ادا امنا رجلن حرن اوی مرأتن حررتن جب امان دے دے کوئی آزاد مرد اوی مرأتن حررتن یا کوئی آزاد عورت کافرن کسی ایک کافر کو او جماعتن یا کافروں کی جماعت کو او اہل حسنن یا قلے والوں کو ایک مردی عورت ہے اور سارے قلے والوں کو اس نے امان دے دیا او مدینہ مدینہ کا عطف ہے خسن پر اور خسن پر اہل کا لفظ داخل ہے تو لہذا یہ مدینہ مجرور ہوگا اے اہل مدینہ اور اگر ایک مسلمان مرد یا عورت پورے شہر والوں کو امان دے دے صحہ امانہم تو ان کا امان صحیح ہے بھئی امانہم یہ ہم ضمیر راجے ہے کفار کو بھئی اس لیے کیونکہ پیچھے ذکر ہوا امان دینے والا ایک مرد ہے یا ایک عورت ہے اور یہ ہم ضمیر تو جمع کی ہے معلوم ہوا امان مصدر کی اضافت ہو رہی ہے مفعول کی طرف صحہ امانہم اس ایک مرد کا ان کفار کو امان دینا صحیح ہے وَلَمْ يَقُنْ لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُمْ اور جائز نہیں ہے مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی قِتَالُهُمْ ان سے لڑائی کرنا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اصل اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا بھئی حدیث کا ترجمہ توجہ سے سن لیجئے گا بھئی اس کا ترجمہ ذرا مشکل ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کے مسلمان جو ہیں ان کے خون برابر ہیں تقافع یا تقافع تقافعن کا معنی ہے برابر ہونا المسلمون تتقافع دماؤ مسلمانوں کے خون برابر ہیں یعنی قصاص اور دیتوں کے اعتبار سے قصاص اور دیتوں کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں چاہے کوئی بڑے اعلی خاندان سے تعلق رکھتا ہو چاہے کوئی معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو سب کے خون برابر ہیں قصاص اور دیتوں کے معاملے میں یعنی چاہے اعلیٰ کو کوئی جانبوچ کر قتل کرے چاہے ادنا کو دونوں صورتوں میں قصاص آئے گا اور چاہے اعلیٰ کو غلطی سے قتل کرے یا ادنا کو غلطی سے قتل کرے دونوں صورتوں میں پوری دیت آئے گی بھئی جبکہ مشرقین کا طریقہ یہ تھا کہ ان میں اگر کسی بڑے آدمی کو کوئی قتل کر دیتا تھا تو وہ قصاص کے اندر صرف اس ایک آدمی اس قاتل کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ بدلے کے طور پر اس قبیلے کے کئی افراد کو قتل کرتے تھے لیکن اسلام نے بتلا دیا مسلمانوں کا خون برابر ہے چاہے کوئی اعلیٰ خاندان والا ہو چاہے کوئی ادنا خاندان والا ہو بھئی تو یہ معنی ہے المسلمون تتکا فعدماؤم مسلمان جو ہیں ان کے خون برابر ہیں ویسعا بزمتہم ادناہم حدیث کا یہ حصہ بھئی اس کا ترجمہ مشکل ہے یہ ذرا خوب توجہ سے سمجھ لیں بھئی سعیہ یسعا کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا بزمتہم یاد رکھو ذمہ کا معنی ہوتا ہے امان بھئی امان یا اسی طرح ذمہ داری یا اسی طرح ذمہ کا معنی ہے عہد بھئی یعنی معاہدہ کرنا اور اسی طرح ذمہ کا معنی زمان کے بھی ہیں بھئی تو جو ترجمہ آپ کو مناسب لگے ویسعا بزمتہم اور سعیہ یعنی کوشش کر سکتا ہے بزمتہم مسلمانوں کی ذمہ داری میں مسلمانوں کے امان میں ادناہم جو ان میں کم سے کم ہے مسلمانوں کے امان کے اندر جو ان میں سے کم سے کم ہے وہ بھی سعیہ کر سکتا ہے یعنی وہ بھی امان دے سکتا ہے یعنی مسلمانوں کا امان ان میں سے جو کم سے کم ہے یعنی ایک فرد اس کے بھی ہاتھ میں ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس امان دینے میں کوشش کر سکتا ہے اور تمام مسلمانوں پر اس امان کی پابندی لازمی ہوگی تو مسلمانوں کے امان کے اندر جو مسلمانوں کے اندر کم سے کم جو ہے یعنی ایک فرد وہ بھی کوشش کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَيَسَعَا بِزِمَّتِهِمْ عَدَنَاهُمْ اور سعی کر سکتا ہے مسلمانوں کے امان کے اندر عَدْنَاهُمْ ان میں جو کم سے کم ہے پھر حدیث کا ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اصل اس حکم کے اندر حضور علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا المسلمون تتقافع دماؤہم کہ مسلمان جو ہیں ان کے خون برابر ہیں یعنی قصاص اور دیتوں کے معاملے میں وَيَسْعَى بِزِمَّتِهِمْ اور مسلمانوں کے امان میں سعی کر سکتا ہے عَدْنَاهُمْ ان میں سے جو کم سے کم ہے یعنی ایک فرد بھی تو حدیث یہیں تک تھی بھئی آگے دیکھئے اَيْاقَلُّهُمْ یعنی کم سے کم دیکھو صاحبِ ہدایہ عَدْنَاهُمْ کا مانا بیان کر رہے ہیں عَدْنَاهُمْ کا کیا مانا ہے کم سے کم کم سے کم ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ اور وہ ایک ہے بھئی یاد رکھنا صاحبِ ہدایہ نے عَدْنَاهُمْ کا مانا کیا عَقَلُّهُمْ جو ان میں کم سے کم ہے اب یہ عَدْنَاه یاد رکھو یہ اس میں تفضیل ہے یہاں دو احتمال ہیں بھئی یہ اس میں تفضیل دنائت سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس میں تفضیل دنوون سے بھی ہو سکتا ہے دنو آ یدنو دنو عن یہ محمود ہے دیکھو آخر میں حمزہ ہے دنو آ یدنو او دنو عن اور اس کا مانا ہے گھٹیا ہونا کم درجے والا ہونا تو عَدْنَاه کا مانا ہوگا جو سب سے کم درجے والا ہے جو سب سے گھٹیا ہے اور اسی طرح عَدْنَا جو ہے یہ دنوون سے بھی ہو سکتا ہے یعنی واوی ہو دنا یدنو دنوون اس کے مانے ہوتے ہیں قریب ہونا نزدیک ہونا تو عَدْنَا کا مانا ہوا جو سب سے قریب ہے اور اسی طرح یہ سب سے کم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو عَدْنَا اس میں تفضیل ہے اگر یہ دنوان سے ہو یعنی محمود سے ہو تو اس کا مانا ہے سب سے کم درجے والا اور اگر یہ عَدْنَا دنَا یدنو دنوون سے ہو تو اس کا مانا ہے جو سب سے کم ہے جو سب سے کم ہے تو معلوم ہوا عَدْنَا ہُم کے اندر دو احتمال آگئے یا تو عَدْنَا ہُم کا مانا ہے جو مسلمانوں میں سب سے کم درجے والا ہے مسلمانوں کے امان میں جو مسلمانوں میں سب سے کم درجے والا ہے وہ بھی کوشش کر سکتا ہے وہ بھی امان دے سکتا ہے اور سب سے کم درجے والا تو غلام ہے کوئی مسلمان غلام جو ہے وہ آزاد کے مقابلے میں کم درجے والا ہے تو امام محمد رحم اللہ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ کوئی مسلمان غلام بھی امان دے سکتا ہے توجہ ہے یہ مسئلہ آگے صاحبِ ہدایہ بھی بیان فرمائیں گے یاد رکھو آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ مسلمان غلام دو قسم کے ہو سکتے ہیں ایک مسلمان غلام وہ ہے جس کو آقا جہاد میں لڑائی کی اجازت نہیں دیتا اور ایک مسلمان غلام وہ ہے جس کا آقا اسے لڑائی کی اور جہاد کی اجازت دے دیتا ہے تو معلوم ہوا ایک غلام ہے محجور علی اس پر پابندی ہے وہ جہاد پر نہیں جا سکتا اور ایک غلام ہے مازون لہو پہلے ہم نے مازون لہو کا کیا ترجمہ پڑا تھا وہ غلام جسے آقا نے تجارت کی اجازت دی ہو لیکن یہاں بات جہاد کی چل رہی ہے تو یہاں مازون لہو سے مراد وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے جہاد کی اجازت دی ہے اور محجور علی غلام سے مراد وہ غلام ہے جس کو آقا نے جہاد کی اجازت نہیں دی تو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے ہمارے عیمہ کا آپس میں اختلاف ہے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ غلام جسے آقا نے جہاد کی اجازت دی ہے وہ تو کفار کو امان دے سکتا ہے لیکن جسے آقا نے جہاد کی اجازت نہیں دی وہ کفار کو امان بھی نہیں دے سکتا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے غلام کو آقا نے جہاد کی اجازت نہ دی ہو پھر بھی یہ آمان دے سکتا ہے تو امام محمد رحم اللہ یہاں پر آدناہم کا معنی کرتے ہیں جو ان میں سب سے معمولی ہے مسلمانوں کے زمان کے اندر جو مسلمانوں میں سب سے کم درجے والا ہے وہ بھی کوشش کر سکتا ہے اور وہ تو مسلمان غلام ہے تو وہ بھی آمان دے سکتا ہے تو معلوم ہوا یہ آدناہم کے اندر دونوں احتمال آگئے آدناہم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان مسلمانوں میں جو کم سے کم ہے یعنی ایک فرد اور آدناہم کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو سب سے کم درجے والا ہے یعنی غلام تو صاحبِ ہدایہ نے آدناہم کا معنی اقلہم کے ساتھ کیا یہ احتراز ہے امام محمد رحم اللہ کی تفسیر سے انہوں نے آدناہم کا کیا معنی کیا ہے جو کم سے کم درجے والا ہے یعنی غلام جو ہے وہ بھی آمان دے سکتا ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ اور مسلمانوں کے آمان میں کوشش کر سکتا ہے ان میں جو کم سے کم ہے اَيْعَقَلُّهُمْ یعنی جو ان میں کم سے کم ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ اور وہ ایک ہے وَلِئَنَّهُ مِنْ أَحْلِ الْقِتَالِ فَيَخَافُونَهُ یہاں سے اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں پہلے نقلی دلیل ذکر کی حدیث کو ذکر کیا اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ مِنْ أَحْلِ الْقِتَالِ اور اس لیے کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد جو ہے مِنْ أَحْلِ الْقِتَالِ وہ اہلِ قِتَال میں سے ہے وہ لڑائی والوں میں سے ہے وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ لڑنے جائے یا نہ جائے لیکن اس میں لڑنے کی صلاحیت موجود ہے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ مِنْ أَحْلِ الْقِتَالِ اور اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ اہلِ قِتَال ہے یعنی وہ لڑائی کی صلاحیت رکھتا ہے فَيَخَافُونَهُ تو کفار اسے ڈرتے ہیں بھئی یاد رکھو امان وہ مسلمان دے سکتا ہے جس سے کفار ڈرتے ہیں جس سے کفار خوف کھاتے ہیں کیونکہ امان دے کر اس کے خوف کو دور کیا جائے گا لہذا اگر وہ خوف نہیں رکھتے امان بھی نہیں دے سکتا مثلا دار الحرب کے اندر ایک حربی مسلمان ہو گیا اور وہ دار الحرب میں رہتا ہے تو اس سے تو حربی خوف نہیں کھاتے وہ تو انہی کے پاس رہتا ہے اس سے تو حربی خوف نہیں کھاتے لہذا آپ کو بتلائیں گے وہ امان نہیں دے سکتا تو امان صرف وہی مسلمان دے سکتا ہے جس سے حربی خوف کھاتے ہوں اور یہ امان دے گا تو ان کا خوف دور ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ لڑائی کرنے والوں میں سے ہے تو کفار جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں منع کا معنی میں نے بتلایا تھا طاقت اور قوت کے بھی اور لشکر کے بھی یہاں منع کا ترجمہ لشکر کے ساتھ کر لیں تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ لشکر والوں میں سے ہے مسلمان چاہے لشکر میں شامل ہو یا نہ ہو لیکن اس میں صلاحیت ہے وہ لشکر والوں میں شامل ہو سکتا ہے مرد تو شامل ہو سکتا ہے لڑائی کے لیے اور عورت شامل ہو سکتی ہے کھانا پکانے اور خدمت کے لیے تو معلوم ہے ہر آزاد مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ لشکر والوں میں سے ہے یعنی لشکر والوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کہتے ہیں اِذ ہوا مِن اَحْلِ الْمَنَعَتِ اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ لشکر والوں میں سے ہے جب لشکر والوں میں سے ہے تو لشکر والوں سے تو ہر بھی خوف کھاتے ہیں مسلمانوں کے لشکر سے تو ہر بھی خوف کھاتے ہیں تو یہ معنی ہے اِذ ہوا مِن اَحْلِ الْمَنَعَتِ اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ لشکر والوں میں سے ہے فَيَتَحَقَّقُ الْأَمَانُ مِّنْهُ لہذا آمان ثابت ہو سکتا ہے ہر مسلمان کی طرف سے لِمُلَاقَاتِهِ مَحَلَّهُ اس لیے کیونکہ امان نے ملاقات کر لی اپنے محل سے امان کس کو دیا جائے گا جو خوف رکھتا ہے جو مسلمانوں سے ڈرتا ہے بھئی اور امان دینے والا وہ شخص ہو جس کا خوف ہے اس کے دل میں تو ہر مسلمان مرد یا عورت جو ہے وہ لشکر والوں میں سے ہے اور جب لشکر والوں میں سے ہے تو ان سے ہر بھی خوف کھاتے ہیں تو جب کوئی بھی آزاد مرد یا عورت حربی کو امان دے گا تو اس امان نے اپنے محل سے یعنی محل خوف سے ملاقات کر لی ڈرنے والے سے ہر حربی کیا ہے محل امان ہے کیونکہ وہ خوف رکھتا ہے مسلمانوں کا توجہ ہے تو امان دینے والا طاقتور ہونا چاہیے اس کا خوف ہونا چاہیے اور امان کس کو دیا جاتا ہے جس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو جب مسلمان نے امان دیا تو امان نے ملاقات کر لی محل خوف سے لہذا یہ امان صحیح ہوا یہ امان صحیح ہوا یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اور اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ لڑائی والوں میں سے ہے فَيَخَافُونَهُ تو کفار اسے ڈرتے ہیں اِسُوا مِنْ اَحْلِ الْمَنَعَتِ اس لیے کیونکہ ہر مسلمان جو ہے وہ لشکر والوں میں سے ہے فَيَتَحَقَّقُ الْأَمَانُ مِنْهُ لہذا اس مسلمان کی طرف سے امان پایا جائے گا لِمُلاقَاتِهِ مَحَلَّهُ اس لیے کیونکہ امان جو ہے وہ اپنے محل سے یعنی محل خوف سے ملاقات کرے گا امان دینے والا کون؟ مسلمان ہے اور کس کو امان دیا؟ حربی کو اور حربی کیا ہے؟ محل خوف ہے ان مسلمانوں سے درنے والا ہے تم امان ملاقات کی اپنے محل سے لہذا امان ثابت ہو جائے گا یہ معنی ہے لِمُلاقَاتِهِ مَحَلَّهُ اس ورے سے کہ امان نے ملاقات کر لی اپنے محل سے سُمَّ يَتَعَدَّا إِلَا غَيْرِهِ پھر یہ امان متعدی ہو جائے گا اس کے علاوہ کی طرف بھئی امان تو ایک مسلمان نے دیا ہے لیکن پھر یہی امان متعدی ہو جائے گا باقی مسلمانوں کی طرف بھی اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس حربی کو امان مل جائے گا بھئی باقیوں کی طرف کیوں متعدی ہوگا کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں رمضان کا چاند جو ہے وہ دو چار مسلمان دیکھتے ہیں تو ان دو چار پر اولاً رمضان کا روزہ فرض ہوا اور پھر یہی حکم متعدی ہو جاتا ہے تمام مسلمانوں کی طرف بھئی اور سارے مسلمانوں پر رمضان کا روزہ فرض ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی امان ایک مرد یا عورت نے دیا ہے لیکن پھر یہ متعدی ہو جائے گا تمام مسلمانوں کی طرف اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس آدمی کو اس حربی کو آمان مل جائے گا تو کہتے ہیں سم یتعدہ الہ غیریہ پھر یہ آمان متعدی ہو جائے گا اس مسلمان کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کی طرف وَلِئَنَّ السَّبَبَهُ لَا يَتَجَزَّعُ یہاں سے دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان آمان دے سکتا ہے بھئی یاد رکھو یہ جو ایمان ہے اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی کوئی شخص یا تو مومن ہوگا یا غیر مومن ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں یہ آدمی تھوڑا سا مومن ہے اور تھوڑا سا کافر ہے نہیں بھئی ایمان میں تقسیم نہیں ہو سکتی یا تو ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے بھئی اسی طرح یاد رکھو بھئی آمان کے اندر بھی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ کچھ مسلمانوں کی طرف سے آمان ہو اور باقیوں کی طرف سے آمان نہ ہو لہذا جب آمان ہوگا تو تمام مسلمانوں کی طرف سے ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے نکاح کی ولایت آپ جانتے ہیں کہ صغیر یا صغیرہ پر ان کے باپ دادا کو ولایت نکاح حاصل ہوتی ہے اور اگر باپ دادا نہ ہو تو پھر اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں بھائی ان کو ولایت نکاح حاصل ہوگی اب صورت یہ ہے ایک صغیر یا صغیرہ ہے اور ان کے تین چار بھائی ہیں جو بالغ ہیں تو اب یاد رکھو یہاں پر ان سب کو ولایت نکاح حاصل ہوگی ان میں سے جو بھی ان کا نکاح کروا دے گا تو وہ نکاح ہو جائے گا ہاں البتہ اس صغیر یا صغیرہ کو بالغ ہونے کے بعد اختیار مل جائے گا وہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں تو اب صورت یہ ہے ایک صغیر یا صغیرہ ہے اور اس کے مثلا چار بھائی بالغ ہیں تو ان سب کو ولایت نکاح حاصل ہوگی ولایت نکاح میں تقسیم نہیں ہو سکتی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑی سی ولایت ایک بھائی کو حاصل ہے تھوڑی سی دوسرے کو حاصل ہے اور تھوڑی سی تیسرے اور چوتھے کو حاصل ہے نہیں ولایت نکاح حاصل ہوگی تو پوری پوری ولایت نکاح ہر ایک کو حاصل ہے جو بھی نکاح کروا دے گا ان میں سے پہلے تو نکاح منعقد ہو جائے گا تو جیسے ایمان میں تقسیم نہیں جیسے ولایت نکاح کے اندر تقسیم نہیں اسی طرح امان میں بھی تقسیم نہیں ہے جب مسلمان ایک مسلمان امان دے دے گا تو تمام مسلمانوں کی طرف سے امان ہو جائے گا تو یہ معنی ہے وَلِأَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّعُ اور اس لیے کیونکہ امان کا جو سبب ہے لَا يَتَجَزَّعُ وہ تقسیم نہیں ہو سکتا وَهُوَ الْإِيمَانُ اور وہ ایمان ہے وَقَزَلْ أَمَانُ لَا يَتَجَزَّعُ اور اسی طرح امان جو ہے وہ بھی تقسیم نہیں ہو سکتا فَيَتَقَامَلُ تو وہ کامل ہو جائے گا جب ایک بھی مسلمان امان دے گا تو وہ امان سب کی طرف سے کامل ہو جائے گا پورا ہو جائے گا قَوِلَا يَتِلْ اِنْكَاحِ جیسے کہ نکاح کرنے کی ولایت ہے کہ تمام ولی جو ہیں ان میں سے ہر ایک کو پوری پوری ولایت انکاح ہوگی تو یہ معنی ہے قَوِلَا يَتِلْ اِنْكَاحِ جیسے نکاح کروانے کی ولایت ہے کہ اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو ہر ولی کو پوری پوری ولایت حاصل ہوگی آگے دیکھئے قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَتٌ فَيَمْبِذُ إِلَيْهِمْ ہاں اگر یہ امان کے اندر فساد ہو اور نقصان ہو مسلمانوں کا پھر امام جو ہے اس کو رد کر دے گا امام کیا کرے گا اس امان کو رد کر دے گا لیکن اس کے اندر بھی ان کو اطلاع دے گا ان دشمنوں کو پہلے اطلاع دے گا کہ ہمارے آدمی نے آپ کو امان دی تھی لیکن ہماری طرف سے تمہیں امان حاصل نہیں ہے ان کو اطلاع دے دے گا تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مَفْسَدَتٌ مگر یہ کہ اس امان کے اندر فساد ہو یعنی مسلمانوں کا کوئی نقصان ہو فَيَمْبِذُ إِلَيْهِمْ تو امام جو ہے اس امان کو ان کی طرف پھینک دے گا یعنی یہ جو امان دیا ہے یہ جو امان کا معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو امام ان کی طرف پھینک دے گا توجہ ہے ان کی طرف پھینک دے گا یعنی ان کو اطلاع دے دے گا کہ یہ جو مسلمان نے تمہیں امان دیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں ہماری طرف سے تمہیں امان نہیں ہے تو امان کے اندرگر مسلمانوں کا نقصان ہوا فَيَمْبِذُ إِلَيْهِمْ تو امام جو ہے اس امان کو ان کی طرف پھینک دے گا یعنی ان کو اطلاع دے دے گا جیسے کہ امام خود کفار کو امان دے پھر اس کی رائے یہ ہو کہ مسلحت جو ہے اس امان کو توڑنے میں ہے وقد بینا ہو اور تحقیق اس کو ہم نے بیان کر دیا صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان نے امان دی ہے اس کے اندر اگر مسلمانوں کا نقصان ہو تو امام اس امان کو اور اس معاہدے کو توڑ دے گا اور ان کو اطلاع دے دے گا کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ امام خود بھی صلاح کر سکتا ہے کفار کے ساتھ لیکن اگر اس کی رائے بعد میں بدل جائے کہ صلاح کے اندر تو مسلمانوں کا نقصان ہے تو امام اس معاہدے کو بھی توڑ سکتا ہے تو جیسے امام اپنی امان کو توڑ سکتا ہے اسی طرح دوسرے کی دی ہوئی امان کو بھی توڑ سکتا ہے یہ معنی ہے جیسے کہ امام خود امان دے پھر وہ مسلحت سمجھے اس امان کو توڑنے میں اور تحقیق اس کو ہم نے بیان کر دیا اور اگر امام کسی قلعہ کا محاصرہ کر لے کسی قلعہ کو گھیرے میں لے لے اور امان دے دے لشکر میں سے کوئی ایک آدمی لشکر والوں میں سے کوئی ایک آدمی کفار کو امان دے دے اس حال میں کہ اس امان کے اندر فساد ہو یعنی نقصان ہو مسلمانوں کا تو امام جو ہے اس امان کو پھینک دے گا یعنی اس امان کو توڑ دے گا لما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی وَيُعَدِّبُهُ الْإِمَامُ اور امام جو ہے اس شخص کی تعدیب کرے گا وہ جو لشکر والا جس نے امان دیا تھا اس کی امام تعدیب کرے گا یعنی اس کو کچھ سزا بغیرہ دے گا لفتیاتِهِ عَلَى رَعِيهِ امام کی رائے پر سبقت کرنے کی وجہ سے بھئی اس شخص کو امام کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ امام ان لوگوں کو امان دیتا ہے یا نہیں تو اس نے امام کی رائے پر سبقت کر لی لہذا اس کو امام تعدیب کرے گا اس کو کچھ سزا دے گا بھئی تو افتیات کا کیا معنی سبقت کرنا سبقت کرنا اور اسی طرح یاد رکھو افتیات کا معنی ہے کسی پر اپنی رائے تھوپنا یعنی زبردستی کسی پر اپنی رائے تھوپ دینا اس کو بھی افتیات کہتے ہیں تو یہ ترجمہ بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں لفتیاتی ہی علا رائیہی اس لئے کیونکہ اس نے امام کی رائے پر اپنی رائے تھوپ دی تو کہتے ہیں امام اس شخص کی تعدیب کرے گا یعنی اس کو کچھ سزا دے گا لفتیاتی ہی علا رائیہی اس وجہ سے کہ امام کی رائے پر اس نے سبقت کی ہے بخلاف اما اذا کان فیہی نظرن بخلاف اس صورت کے کہ جب اس امان کے اندر مسلحت ہو نظر کا یہاں کیا ترجمہ کریں مسلحت جب اس امان کے اندر مسلحت ہو یعنی مسلمانوں کا فائدہ ہو ایک لشکر والے نے کفار کو امان دی ہے لیکن اس امان کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہے پھر امام اس کو اسی طرح چلنے دے گا اور اس شخص کو سزا بھی نہیں دے گا بھئی تو کہتے ہیں بخلاف اما اذا کان فیہی نظرن بخلاف اس کے کہ جب اس امان کے اندر مسلحت ہو لئنہو ربما تفوت المصلحت بتاخیری اس لئے کیونکہ بسا آقاد مسلحت فوت ہو جاتی ہے تاخیر کی وجہ سے مسلحت تاخیر کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہے تو اس شخص نے جلدی سے اسی لئے امان دے دی امام کی رائے کا انتظار نہیں کیا کیونکہ اگر یہ انتظار کرتا تو مسلحت فوت ہو جاتی تو کہتے ہیں لئنہو ربما تفوت المصلحت بتاخیری اس لئے کیونکہ بسا آقاد مسلحت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تاخیر کی وجہ سے فکان معذورن تو یہ شخص عذر والا ہے تو یہ شخص عذر والا ہے یا معذور کا ترجمہ کر لیں جس کا عذر قبول کیا جائے فکان معذورن تو اس شخص کے عذر کو قبول کیا جائے گا آگے دیکھئے وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ زِمِّيِّن یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ کون کون امان نہیں دے سکتے تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ زِمِّيِّن اور زمی کا امان جائز نہیں ہے زمی کفار کو امان نہیں دے سکتا وجہ یہ کہ زمی یہ بھی کافر ہے اور جن کو امان دے رہا ہے وہ بھی کافر ہیں تو وہ اسی کے اعتقاد والے ہو گئے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ معلوم ہے یہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے ہونا تو کیا چاہیے مسلمانوں کا فائدہ سوچنا چاہیے لیکن یہ زمی ان کفار کا فائدہ سوچ رہا ہے تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے اس لئے اس کا امان صحیح نہیں بھی کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ زِمِّيِّن اور زمی کا امان جائز نہیں ہے لِأَنَّهُ مُتَّحَمُن بِهِم اس لئے کیونکہ زمی جو ہے ان کفار کے بارے میں متہم ہے یعنی اس پر تحمت آتی ہے دلوں میں بدگمانی آتی ہے تحمت کا معنی بدگمانی کے بھی اور اسی طرح الزام کے بھی لِأَنَّهُ مُتَّحَمُن بِهِم اس لئے کیونکہ ان کفار کے بارے میں اس زمی پر الزام آتا ہے کہ یہ معلوم ہے ان کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُتَّحَمُن بِهِم اس لئے کیونکہ یہ زمی جو ہے ان کفار کے بارے میں متہم ہے یعنی اس پر الزام آتا ہے وَقَذَا لَا وِلَا يَتَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اور نہیں اسی طرح اس زمی کو مسلمانوں پر ولایت حاصل نہیں ہے زمی کو تو مسلمانوں پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے تو اگر اس کے امان کو تسلیم کر لیا جائے تو گویا آپ نے اس کو ولایت دے دی کہ اس کا امان تمام مسلمانوں پر نافذ ہوگا حالانکہ اس کو تو مسلمانوں پر ولایت حاصل نہیں ہے لہذا اس کا امان بھی صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَقَذَا لَا وِلَا يَتَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اور اسی طرح زمی کو مسلمانوں پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَا أَسِيرٍ وَلَا تَاجِرٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِم وَلَا أَسِيرٍ اس کا عطف ما قبل میں جو زمی آیا تھا اس پر ہے بھئی مطن کی عبارت ذرا جوڑیں وَلَا يَجُوزُ اَمَانُ زِمِيٍ اور زمی کا امان بھی جائز نہیں وَلَا أَسِيرٍ وَلَا تَاجِرٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِم اور اسی طرح کسی قیدی کا امان بھی صحیح نہیں وَلَا تَاجِرٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِم اور نہ ہی کسی ایسے تاجر کا امان صحیح ہے يَدْخُلُ عَلَيْهِم جو ان کفار پر داخل ہوتا ہے یعنی ان کے پاس آتا جاتا ہے بھئی کفار کے پاس اگر کوئی مسلمان قیدی موجود ہے وہ ان کفار کو امان دے دیتا ہے نہیں بھئی مسلمان قیدی ان کو امان نہیں دے سکتا اسی طرح کوئی مسلمان تاجر ان کفار کے پاس آتا جاتا ہے تجارت کے لیے تو اس مسلمان تاجر کا امان بھی صحیح نہیں ہے بھئی کیا وجہ ہے ان کا امان کیوں نہیں صحیح تو آپ کو بتلائیں گے صاحبِ ہدایہ بھئی کہ یہ جو کفار کے پاس مسلمان قیدی ہے اس سے تو یہ خوف ہی نہیں کھاتے تو یہ اگر امان بھی دے گا تو امان نے اپنے محل سے یعنی محل خوف سے ملاقات نہیں کی میں نے بتلایا تھا امان دینے والا ایسا آدمی ہونا چاہیے جس سے کفار ڈرتے ہوں تو لہذا جب یہ امان دے گا تو ان لوگوں کو امان دے رہا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں تو امان محل خوف سے ملاقات کرے گا تو ان کو امان ہو جائے گا لیکن جو قیدی خود ان کی قید میں موجود ہے اس سے تو وہ خوف نہیں کھاتے لہذا یہ ان کو امان بھی دے تو امان نے اپنے محل سے ملاقات نہیں کی اور اسی طرح مسلمان تاجیر جو ہے وہ بھی ان کے پاس آتا جاتا ہے تو اس سے بھی یہ خوف نہیں کھاتے تو کہتے ہیں وَلَا أَسِیرِن اور اسی طرح قیدی کا امان بھی جائز نہیں ہے وَلَا تَاجِرِن يَدْخُلُ عَلَيْهِم اور اسی طرح ایسے تاجیر کا امان بھی جائز نہیں ہے جو ان پر داخل ہوتا ہے یعنی ان کے پاس آتا جاتا ہے لِأَنَّهُمَا مَقْحُورَانِ تَحْتَ عَیْدِهِم اس لیے کیونکہ وہ تو مغلوب ہیں ان کے قبضے کے تحت بھئی یہ مسلمان قیدی بھی ان کے قبضے میں ہے اور مسلمان تاجیر بھی جب وہاں جاتا ہے تو گویا ان کے قبضے میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا مَقْحُورَانِ تَحْتَ عَيْدِهِم اس لیے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ ان کے قبضے کے تحت مغلوب ہیں فَلَا يَخَافُونَهُمَا لہذا وہ حربی جو ہیں ان سے خوف نہیں کھاتے وہ ان سے ڈرتے نہیں ہیں وَالْأَمَانُ يَخْتَسُ بِمَحَلِّ الْخَوْفِ اور امان تو خاص ہے محل خوف کے ساتھ محل خوف ہوگا تو امان بھی صحیح ہوگا اگر محل خوف ہی نہیں ہے وہ ڈرتے ہی نہیں ہے ایک آدمی سے تو اس کا امان بھی صحیح نہیں ہے وَلِعَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ عَلَيْهِ اور اس لیے کہ یہ جو مسلمان قیدی یا مسلمان تاجر ہے ان پر وہ جبر کر سکتے ہیں ان پر وہ وَلِعَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ عَلَيْهِ اور اس لیے کیونکہ ان دونوں پر وہ جبر کر سکتے ہیں فَيَعَرَلْ أَمَانُ عَنِ الْمَصْلَحَتِ تو یہ امان تو فائدے سے خالی ہوگا اس میں تو مسلمانوں کا فائدہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے جبرن امان لیا ہے ان سے وَلِعَنَّهُمْ كُلْنَمَشْتَدَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِم اور نید اس لیے کیونکہ جب بھی کفار پر معاملہ سخت ہوگا یعنی مسلمان ان کو گھیرے میں لیں گے تو يَجِدُونَ عَسِيرًا اَوْ تَاجِرًا تو وہ کسی قیدی یا تاجر کو پا لیں گے فَيَتَخَلَّصُونَ بھی امان نہیں تو یہ چھٹکارہ پا لیں گے اس کے امان کے ذریعے اس سختی سے وہ چھٹکارہ پا لیں گے اس مسلمان تاجر یا قیدی کے امان کے ذریعے فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا بَابُ الْفَتْحِ تو ہمارے لیے غلبے کا دروازہ نہیں کھلے گا ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکیں گے اگر مسلمان قیدی یا تاجر کا امان بھی معتبر ہو پھر تو جب بھی مسلمان ان کو گھیرے میں لیں گے وہ کسی مسلمان قیدی یا تاجر کے ذریعے امان لے لیا کریں گے تو مسلمان ان پر غلبہ نہیں پا سکیں گے تو یہ معنی ہے فَيَتَخَلَّصُونَ بِي أَمَانِهِ تو وہ اس کے امان کے ذریعے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا بَابُ الْفَتْحِ تو ہمارے لیے فتح اور غلبے کا دروازہ نہیں کھلے گا وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ اور وہ شخص جو دار الحرب کے اندر مسلمان ہوا وَلَمْ يُحَاجِرْ إِلَيْنَا اور اس نے ہماری طرف ہجرت نہیں کی وہیں پر رہتا ہے لَا يَسِحُ عَمَانُهُ اس کا امان بھی صحیح نہیں ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ امان خاص ہے محل خوف کے ساتھ اور جو مسلمان ہو کر وہیں پر رہ رہا ہے اس سے تو وہ حربی خوف نہیں کھاتے بھئی آگے دیکھئے وَلَا يَجُوزُ عَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَعْزَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَسِّحُ بھئے اب وہ عبد محجور علی کا مسئلہ آ گیا میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک وہ غلام ہے جس کو آقا نے لڑائی کی اجازت نہیں دی تو یہ عبد محجور علی ہے اور ایک وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے لڑائی کی اجازت دی ہے تو یہ عبد مازون لہو فی القتال ہے بھئی تو یاد رکھو یہ عبد مازون لہو فی القتال یہ تو بالاتفاق ہمارے ایمہ کے نزدیک امان دے سکتا ہے کیونکہ یہ لشکر والوں میں سے ہے اور لشکر والوں سے دشمن خوف کھاتا ہے بھئی لیکن یہ عبد محجور جو ہے اس کے بارے میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا اختلاف ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عبد محجور بھی امان دے سکتا ہے اس کا امان بھی معتبر ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں عبد محجور امان نہیں دے سکتا اس کا امان معتبر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور عبد محجور کا امان جائز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک مگر یہ کہ اس غلام کو اس کا آقا اجازت دے دے لڑائی کی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا امان بھی صحیح ہے اس عبد محجور کا امان بھی صحیح ہے اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ عبد محجور امان دے سکتا ہے جبکہ یاد رکھو امام ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ وہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں وہ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی معاہو فی روایتین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فی روایتین ایک روایت میں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں ایک روایت میں آگے دیکھئے اب امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل آگئی کہ عبد محجور امان دے سکتا ہے کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا امان العبد امان غلام کا امان بھی امان ہے غلام کا امان بھی امان ہے معلوم ہوا غلام امان دے سکتا ہے اور یہاں غلام متلق ذکر ہے اس میں مازون لہو کی کوئی قید موجود نہیں تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے امان العبد امان کہ غلام کا امان بھی امان ہے رواہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وَلِئَنَّهُ مُؤْمِنُ مُمْتَنِعُنُ بھئی میری کتاب میں ہے وَلِئَنَّهُ مُؤَمِّنُ مُمْتَنِعُنُ مُؤَمِّن بھئی مؤَمِّن کا معنی ہے امان دینے والا اور مومن کا معنی ہے ایمان والا تو یہ مؤمن یہاں صحیح نہیں ہے مؤمن لحظ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ مُؤْمِنُ مُمْتَنِعُن امام محمد رحملہ کی دلیل چل رہی ہے اب یہ دوسری عقلی دلیل آگئے امام محمد رحملہ کی طرف سے پہلی نقلی دلیل تھی حدیث کو ذکر کیا اور یہ دوسری عقلی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں وَلِئَنَّهُ مُؤْمِنُ مُمْتَنِعُنُ اور اس لیے کیونکہ یہ عبد محجور جو ہے یہ بھی مومن ہے مسلمان ہے مُمْتَنِعُن اور قوت والا ہے یہ مسلمان ہے اور قوت والا ہے مُمْتَنِعُ بَي امْتَنَعَ يَمْتَنِعُ امْتِنَعَ کا معنی ہے بچنا اور رکنا اور یہ لفظ پیچھے بھی گزرا تھا جہاں ڈاکوں کا بیان کیا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ وہ لوگ جو قطعِ طریق کریں وہ مُمْتَنِعُ ہونے چاہیے یعنی جو اپنا بچاؤ کر سکیں یعنی مقابلہ کر سکیں کوئی بھی مقابلے میں آئے تو اس کا مقابلہ کر سکیں یعنی وہ قوت والے ہوں تو یہاں بھی مُمْتَنِعَ کا معنی ہے قوت والے تو کہتے ہیں وَلِئَ اَنَّهُ مُؤْمِنُ مُمْتَنِعُن اور اس لیے کیونکہ یہ عبدِ محجور بھی مومن ہے اور قوت والا ہے بھئی دو شرطیں ہیں امان دینے کے لیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں امان دینے والا مومن ہونا چاہیے زمی نہیں اور نیز وہ قوت والا ہونا چاہیے کمزور نہیں کیونکہ قوت والا ہوگا تو اس کے امان دینے سے ان کا خوف دور ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَلِئَ اَنَّهُ مُؤْمِنُ مُمْتَنِعُن اور اس لیے کیونکہ یہ عبدِ محجور یہ بھی مومن ہے اور قوت والا ہے فَيَسِحُ أَمَانُهُ تو اس کا امان بھی صحیح ہے اعتباراً بِالْمَعْزُونِ لَهُ فِي الْقِتَالِ وَبِالْمُؤَبَّدِ مِنَ الْأَمَانِ امام محمد رحمہ اللہ اس عبدِ محجور کو قیاس کرتے ہیں عبدِ مَعْزُون پر وہ عبدِ مَعْزُون جس کو آقا نے لڑنے کی اجازت دی ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے عبدِ مَعْزُون جو ہے وہ بھی ایمان والا ہے اور وہ بھی قوت والا ہے تو اس کا امان صحیح ہے تو اسی طرح یہ عبدِ محجور بھی ایمان والا بھی ہے اور قوت والا بھی ہے اس کا امان بھی صحیح ہے اور نیز امام محمد رحمہ اللہ اس عبدِ محجور کے امان کو قیاس کرتے ہیں امانِ مُعْبَد پر کس پر؟ امانِ مُعْبَد یاد رکھو امان دو قسم پر ہے ایک امانِ موقت ہے جو کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور ایک امان معبد ہے جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور جو زمیوں کو حاصل ہوتا ہے زمیوں کو کس قسم کا امان ہے امان معبد ہے ہمیشہ کے لیے ہے کیونکہ وہ مملکت اسلامیہ کے اندر رہتے ہیں اور مملکت اسلامیہ نے ان کو امان دیا ہے ان کی ذمہ داری لی ہے بھئی تو یہ جو زمیوں کو امان ملا ہوا ہے مملکت اسلامیہ میں یہ امان معبد ہے ہمیشہ کے لیے اور یہ جو جنگ کے اندر بعض لوگوں کو امان دیا جاتا ہے یہ امان موقت ہے کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے پھر وہ وقت گزر جائے تو امان ختم ہو جاتا ہے تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبد محجور ہے بل اتفاق ہمارے تمام عیمہ کے نزدیک یہ امان مؤبد دے سکتا ہے بھئی ایک حربی ہے وہ دارالاسلام میں آ کر رہنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے زمی بن کر رہنا چاہتا ہے تو ہمارے تینوں عیمہ کے نزدیک کوئی غلام بھی اس کو امان دے دے تو اس کا ذمی بننا صحیح ہے یہ ذمی بن جائے گا یہ ذمی بن جائے گا اور وہ امان دینے والا غلام چاہے عبد محجور ہو اور چاہے عبد محضون ہو تو معلوم ہوا عبد محجور کا امان مؤبد دینا بل اتفاق صحیح ہے جب عبد محجور کا امان مؤبد صحیح ہے تو امان محقط تو بطریق اولہ صحیح ہونا چاہیے جو کچھ مدت کے لئے ہے تو امان محمد رحم اللہ اس عبد محجور کو قیاس کرتے ہیں عبد مازون پر عبد مازون جو ہے وہ امان دے سکتا ہے کیونکہ وہ مومن بھی ہے اور قوت والا بھی ہے تو یہ عبد محجور بھی امان دے سکتا ہے کیونکہ یہ بھی مومن بھی ہے اور قوت والا بھی ہے بھئی اور نیز وہ اس امان مؤقت Forschخور کو قیاس کرتے ہیں امان مؤبد پر کہ جیسے عبد محجور امان مؤبد دے سکتا ہے بالاتفاق تو وہ امان موقت بھی دے سکتا ہے یہ معنی ہے کہتے ہیں ولی انہو مؤمنم ممتنعن اور اس لئے کیونکہ عبد محجور جو ہے وہ مؤمن ہے اور قوت والا ہے فیسح امانوہو تو اس کا امان صحیح ہے اعتبارا بالمعزون لہو فی القتال قیاس کرتے ہوئے عبد مازون لہو فی القتال پر و بالمعبد من الامانی اور قیاس کرتے ہوئے مؤبد امان پر فالیمانو دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو پیچھے آیا ولی انہو مؤمنم ممتنعن کہ یہ لفظ مؤمن نہیں ہے بلکہ مؤمن ہے دیکھو خود صاحبِ ہدایہ کے کلام سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہتے ہیں فالیمانو یہ جو ہم نے ایمان کی شرط لگائی اور آگے فرمائیں گے ولیمتنعو اور یہ جو ہم نے ممتنع یعنی قوت والا ہونے کی شرط لگائی اس کی کیا وجہ ہے اب وہ بتائیں گے کہتے ہیں فالیمانو لکونہی شرطا للعبادت تو ایمان جو ہے وہ عبادت کے لیے شرط ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے بھی ایمان کی شرط لگائی کیونکہ عبادت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے ولجہادو عبادتن اور جہاد بھی عبادت ہے لہذا امان دینے والا مومن ہونا چاہیے ولیمتنعو اور امتنع جو ہے اور امتنع اس لیے لتحقق ازالت الخوفی بھی اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے خوف کا دور کرنا پایا جائے گا جب امان دینے والا قوت والا ہوگا تو اس کے امان دینے سے دشمن کا خوف ختم ہو جائے گا تو لہذا مومن ہونا بھی ضروری اور ممتنع ہونا بھی ضروری ہے تو کہتے ہیں ولیمتنعو لتحقق ازالت الخوفی بھی اور امتنع جو ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے خوف کا دور کرنا پایا جائے گا یہاں سے صاحبِ ہدایہ علتِ جامعہ ذکر کر رہے ہیں امام محمد رحم اللہ کے قیاس کی امام محمد رحم اللہ نے عبدِ محجور کو قیاس کیا تھا عبدِ مازون لہو پر اور انہوں نے امانِ موقت کو قیاس کیا تھا امانِ مؤبد پر تو اس کی علتِ جامعہ کیا ہے تو وہ بیان کر رہے ہیں میں نے بتلایا تھا عزاز کا معنی ہے قوت دینا طاقتور بنانا عزاز الدین دین کو قوت دینا وَإِقَامَتُ الْمَسْلَحَتِ اور مسلحت قائم کرنا فِي حَقِّ جَمَاعَتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت کے حق میں یعنی جب یہ امان دیں گے تو دشمن کا شر دفع ہو جائے گا دشمن کا شر دفع ہو جائے گا تو دین کو قوت حاصل ہو جائے گی اور نیز مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ دشمن کا شر دفع ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جب عبدِ مازون لہو امان دے گا تو اس کی وجہ سے جس طرح دین کو قوت حاصل ہوتی ہے اور مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ دشمن کا شر دفع ہو گیا اسی طرح عبدِ محجور بھی جب امان دے گا تو دین کو قوت حاصل ہو گی اور دشمن کا شر دفع ہو جائے گا اور نیز جس طرح امانِ مُعبد کے اندر امانِ مُعبد کے اندر وہ زمی جب دارو اسلام کے اندر آ گیا تو اسلام کو قوت حاصل ہو گئی وہ پہلے حربی تھا اب زمی بن گیا اس کا شر ختم ہو گیا تو جس طرح امانِ مُعبد کے اندر یعنی زمی بنانے کے اندر دشمن کا شر دفع ہو جاتا ہے تو دین کو قوت حاصل ہو جاتی ہے اور تمام مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح امانِ مُعقد کے اندر بھی دشمن کا شر دفع ہو گا اور دین کو قوت حاصل ہو گی اور تمام مسلمانوں کو فائدہ ہو گا بعض سمجھ میں آگئے تو یہ ہے علتِ جامعہ تو کہتے ہیں وَتَّاسِیرُ اور وہ چیز جو مؤثر ہے یعنی اثر ڈالنے والی ہے اعزاز الدینی وہ دین کو قوت دینا ہے وَإِقَامَةُ الْمَسْلَحَةِ فِي حَقِّ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کی جماعت کے حق میں مسلحت قائم کرنا ہے یعنی ان کو فائدہ پہنچانا ہے بھئی اِذِي الْقَلَامُ فِي مِسْلِحَادِهِ الْحَالَتِ اس لئے کیونکہ یہ کلام اسی جیسی حالت کے بارے میں ہو رہا ہے بات یہ چل رہی ہے کہ یہ امان ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو جس میں مسلمانوں کا نقصان ہو اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی وہ تو اگر کوئی مسلمان وہ امان دے گا بھی تو امام اس کو رد کر دے گا اور دشمن کو اطلاع دے دے گا کہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی امان نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اِذِي الْقَلَامُ فِي مِسْلِحَادِهِ الْحَالَتِ اس لئے کیونکہ کلام اسی جیسی حالت کے بارے میں ہے بھئی پیچھے آیا نا کہ علت جامعہ کیا ہے آپ نے عبد محجور کو قیاس کیا عبد مازون لہو پر اور آپ نے امان موقعت کو قیاس کیا امان مؤبد پر علت جامعہ کیا ہے کہ اسے دین کو قوت حاصل ہوگی اور مسلمانوں کو فائدہ ہوگا تو وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اس لئے کیونکہ یہ کلام اسی قسم کے امان کے بارے میں چل رہا ہے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو بھئی یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ یہ کلام اسی جیسی حالت کے بارے میں ہے یہاں سے صاحبِ ہدایہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں امام محمد رحملہ کے دلائل چل رہے ہیں امام محمد رحملہ پر اعتراض ہوتا ہے اگر عبد محجور کا امان صحیح ہے تو پھر تو اس کو لڑائی کی بھی اجازت ہونی چاہیے حالانکہ اس کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے جب تک اس کا آقا اسے اجازت نہ دے دے تو اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَتَ مُسابقت کہتے ہیں مقابلہ کرنا مراد ہے جہاد اور لڑائی بھئی وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَتَ اور یہ عبد محجور جو ہے یہ مقابلے کا مالک نہیں یعنی کفار کا مقابلہ خود نہیں کر سکتا بغیر آقا کی اجازت کے لِمَا فِيهِ مِن تَعْتِي لِمَنَافِعِ الْمَوْلَى اس وجہ سے کہ اس کے اندر آقا کے منافع کو معتل کرنا ہے یہ علام اگر جہاد پر جائے گا تو ادھر آقا کے منافع معتل ہو جائیں گے آقا کی خدمت وغیرہ کے سارے کام رہ جائیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَتَ اور یہ عبد محجور جو ہے یہ لڑائی کا مالک نہیں ہے لِمَا فِيهِ مِن تَعْتِي لِمَنَافِعِ الْمَوْلَى اس وجہ سے کہ اس کے اندر آقا کے منافع کو معتل کرنا ہے وَلَا تَعْتِي لَفِي مُجَرَّدِ الْقَوْلِ اور صرف قول کے اندر تو تعطیل نہیں یعنی اگر عبد محجور امان دے گا تو امان دینے کے اندر تو آقا کے منافع معتل نہیں ہوں گے امان تو صرف زبان سے دے دے گا تو کہتے ہیں وَلَا تَعْتِي لَفِي مُجَرَّدِ الْقَوْلِ اور صرف قول کے اندر تو تعطیل نہیں ہے یعنی آقا کے منافع کو معتل کرنا نہیں ہے تو لہذا عبد محجور کو امان دینے کی اجازت ہوگی آگے دیکھئے اب امام صاحب کی دلیل آگئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ محجور عن القتال ہے یہ لڑائی نہیں کر سکتا اس پر پابندی ہے تو لہذا یہ امان بھی نہیں دے سکتا تو کہتے ہیں اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ یہ محجور عن القتال ہے یعنی اس کو قتال سے روکا گیا ہے لہذا اس کا امان دینا صحیح نہیں ہے اس لئے کیونکہ کفار اسے ڈرتے نہیں ہیں کیوں نہیں ڈرتے کیونکہ یہ اہلِ لشکر نہیں ہے یہ لشکر میں بغیر اجازت کے جا ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ کفار اسے ڈرتے نہیں ہیں لہذا امان نے اپنے محل سے ملاقات نہیں کی اس نے تو امان دیا لیکن یہ امان تو تب صحیح ہوتا اگر وہ کفار اس سے ڈرتے وہ محل خوف ہوتے لیکن وہ تو محل خوف ہی نہیں ہیں تو امان نے محل خوف سے ملاقات نہیں کی لہذا اس امان کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ معنی ہے فَلَمْ يُلَاقِ الْأَمَانُ مَحَلْ لَهُ تو لہذا اس کے امان نے اپنے محل سے ملاقات نہیں کی بخلاف المعزون لہو فی القتال بخلاف وہ غلام جو معزون لہو فی القتال ہے لِأَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقُنْ اس لئے کیونکہ اس کی طرف سے خوف جو ہے وہ تو پایا جا رہا ہے وہ تو اہلِ لشکر ہے اس سے تو کفار خوف کھاتے ہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْخَوْفَ مِنْهُ مُتَحَقِّقُنْ اس لئے کیونکہ اس سے خوف جو ہے وہ ثابت ہے وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَتَ یہاں سے دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ عبدِ مَازون لہو جو ہے وہ لڑائی کر سکتا ہے لہذا وہ امان بھی دے سکتا ہے لیکن عبدِ محجور لہو لڑائی نہیں کر سکتا تو وہ امان بھی نہیں دے سکتا کیونکہ امان بھی ایک قسم کی لڑائی ہے جیسے لڑائی کی وجہ سے دشمن کا شر دفع ہو جاتا ہے اسی طرح امان کی وجہ سے بھی دشمن کا شر دفع ہو جاتا ہے معلوم ہوا امان بھی ایک قسم کی لڑائی ہے اور لڑائی کی تو عبدِ محجور کو اجازت نہیں لہذا اس کو امان کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَتَ اور نہیں اس لیے کیونکہ عبدِ محجور جو ہے وہ لڑائی کا مالک نہیں ہے لِمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ یہ آقا کے حق کے اندر تصرف ہے اگر عبدِ محجور لڑائی کرے گا یہ تو آقا کے حق میں تصرف کر رہا ہے تو کہتے ہیں لِمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ تو آقا کے حق میں تصرف ہے عَلَا وَجْهِنْ ایسے طریقے پر لا يَعْرَا کہ یہ خالی نہیں ہے عَنِ احتِمَالِ الزَّرَرِ نُقْصَان کے احتِمَال سے فِي حَقِّ ہی آقا کے حق میں یہ عبدِ محجور اگر لڑائی کرے گا تو یہ تو آقا کے حق میں تصرف کر رہا ہے اور یہ تصرف بھی ایسے طریقے پر کر رہا ہے جس میں نُقصان بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو کس نے قتل کر دیا تو آقا کا مال ضائع ہو جائے گا بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اَنَّهُ اِنَّمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسَابَقَتَ اور اس لیے کیونکہ یہ عبدِ محجور لڑائی کا مالک نہیں ہے لِمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى اس لیے کیونکہ یہ آقا کے حق میں تصرف ہے عَلَا وَجْهِنْ ایسے طریقے پر کہ لَا يَعْرَا عَنِ اَحْتِمَالِ الظَّرَرِ فِي حَقِّهِ کہ یہ آقا کے حق میں نُقصان کے احتمال سے خالی نہیں ہے اس میں نُقصان ہو سکتا ہے وَالْأَمَانُ نَوْعُ قِتَالٍ اور امان دینا یہ بھی ایک قسم کی لڑائی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی دشمن کا شر دفع ہوگا وَفِيهِمَا ذَكَرْنَاهُ اور امان دینے کے اندر بھی وہ چیز ہے جو ہم نے ذکر کر دی جیسے عبدِ محجور کی لڑائی کے اندر آقا کو نُقصان پہنچ سکتا ہے اسی طرح یہ عبدِ محجور کے امان دینے میں بھی نُقصان کا احتمال ہے لیکن کس کا نُقصان؟ عام مسلمانوں کا نُقصان اگر یہ امان دے گا تو اس کو تو جنگ کا تجربہ ہی نہیں ہے لہذا یقینا یہ غلطی کرے گا امان دینے میں اور جب غلطی کرے گا تو عام مسلمانوں کو نُقصان ہوگا تو جب آقا کے نُقصان کی وجہ سے اس کو لڑائی کی اجازت نہیں ہے تو تمام مسلمانوں کے نُقصان کی وجہ سے اس کو امان کی اجازت بھی نہیں ہوگی یہ معنی ہے وَفِيهِمَا ذَكَرْنَاهُ اور اس کے امان دینے میں اس نُقصان کا احتمال ہے جو ہم نے ذکر کر دیا لِأَنَّهُ قَدْ يُخْتِعُ اس لئے کیونکہ یہ غلطی کر سکتا ہے یہ عبدِ محجور امان دینے میں غلطی کر سکتا ہے بل ہوا ظاہر بلکہ یہی ظاہر ہے کہ یہ غلطی ہی کرے گا وَفِيهِصَدْ دُبَابِ الْاِسْتِغْنَامِ اور اس کے اندر غنیمتیں حاصل کرنے کے دروازے کو بند کرنا ہے اس کے اندر تمام مسلمانوں کا نُقصان ہے بھئی کیا نُقصان ہے تمام مسلمانوں کا کہ اس کی وجہ سے غنیمتیں حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا جب اس نے امان دے دیا مسلمان لڑائی نہیں کر سکتے غنیمتیں حاصل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَفِيهِصَدْ دُبَابِ الْاِسْتِغْنَامِ اور اس کے اندر غنیمتیں طلب کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا لہذا اس عبدِ محجور کو امان دینے کی اجازت نہیں ہوگی بخلافِ المازونی بخلاف عبدِ مازون کے لِأَنَّهُ رَزِيَ بِهِ کیونکہ اس کا آقا تو خود اس امان پر راضی ہے لِأَنَّهُ حاضر میر کس کو راجے اس عبدِ مازون لہو کے آقا کو وَعِبْدِ مازون لہو وہ امان دے سکتا ہے کیونکہ اس کا آقا اس امان دینے پر راضی ہے توجہ ہے یا یوں کہیں کیونکہ اس کا آقا اس ضرر پر راضی ہے جب آقا نے خود اس کو لڑائی کی اجازت دے دی حالانکہ اس لڑائی میں تو آقا کا نقصان ہو سکتا تھا لیکن آقا خود اپنے نقصان پر راضی ہے یہ معنی ہے بخلاف المازونی بخلاف عبدِ مازون کے لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ اس لیے کیونکہ اس کا آقا تو خود اس نقصان پر راضی ہے وَالْخَطَأُن نَادِرُن اور اس کی طرف سے خطا نادر ہوگی عبدِ محجور کو تو لڑائی کا تجربہ نہیں لہذا وہ امان دینے میں غلطی کرے گا لیکن یہ عبدِ مازون لہو اس کو تو لڑائی کا تجربہ ہو چکا ہے لہذا اس کی طرف سے غلطی ہو ایسا نادر ہی ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وَالْخَطَأُن نَادِرُن اور اس کی خطا جو ہے وہ نادر ہوگی لِمُبَاشَرَتِهِ الْقِتَالَ اس وجہ سے کہ یہ لڑائی کو سرانجام دے چکا ہے وَبِخِلافِ الْمُعَبَّدِ اور بخلاف امانِ مُعَبَّد کے بھئی امام محمد رہولا نے عبدِ محجور کو قیاس کیا تھا عبدِ مازون لہو پر اور امانِ مُعقد کو قیاس کیا تھا امانِ مُعبد پر تو پہلے قیاس کا جواب دے دیا کہ آپ عبدِ محجور کو عبدِ مازون لہو پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ عبدِ مازون لہو اس سے دشمن ڈرتا ہے جبکہ عبدِ محجور لشکر کا حصہ نہیں اس سے دشمن ڈرتا نہیں ہے اس لئے کیونکہ عبدِ محجور اس کو لڑائی کی اجازت نہیں تو اس کو امان کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور نیز اگر اس کو اجازت ہوگی تو اس میں تو مسلمانوں کا نقصان ہے جبکہ عبد محجور جو ہے اس کو جب لڑائی کی اجازت ہے اس کا آقا اس نقصان پر راضی ہے تو اس کو امان کی بھی اجازت ہوگی اور نیز اس سے غلطی ہونے کا احتمال بھی کم ہے کیونکہ وہ خود لڑائی میں حصہ لے چکا ہے بھئی تو لہذا آپ کا عبد محجور کو عبد مازون پر قیاس کرنا صحیح نہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا امام محمد رحمالہ نے امان موقت کو قیاس کیا تھا امان مؤبد پر اب اس کا جواب دے رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ بخلاف المؤبدی اور بخلاف امان مؤبد کے لئنہو خلف عن الاسلامی اس لیے کیونکہ وہ تو اسلام کا نائب ہے امان مؤبد تو اسلام کا نائب ہے بھئی کیا معنی اسلام کا نائب ہے کہتے ہیں بھئی جس طرح اسلام کوئی لے آئے تو اس کی وجہ سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی زمی بن جائے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی ختم ہو جاتی ہے معلوم ہوا یہ امان مؤبد جو ہے یعنی زمی بننا یہ اسلام کا خلیفہ ہے اسلام کا نائب ہے جیسے اسلام سے لڑائی ختم ہوتی ہے زمی بننے سے بھی اس آدمی کے ساتھ لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ بخلاف المعبدی اور بخلاف امان معبد کے لئنہو خلف عن الاسلامی اس لئے کیونکہ امان معبد اسلام کا نائب ہے فہو بمنزلت دعوت الیہی تو یہ اس کو اسلام کی دعوت دینے کے درجے میں ہے بھئی یاد رکھو دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ کام ہر مسلمان کر سکتا ہے حتیٰ کہ عبد محجور کو بھی ولایت حاصل ہے وہ بھی دوسروں کو اسلام کی دعوت دے سکتا ہے تو لہذا یہاں پر جو عبد محجور کسی کو آمان معبد دیتا ہے اس کو زمی بناتا ہے تو یہ زمی بنانا یہ تو اسلام کا نائب ہے اس کی وجہ سے لڑائی ختم ہو جائے گی تو یہ زمی بنانا اسلام کی دعوت کے درجے میں ہے اور اسلام کی دعوت جو ہے اس کی ولایت تو عبد محجور کو حاصل ہوتی ہے تو زمی بنانے کی ولایت بھی اسے حاصل ہوگی بھئی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو آمان معبد ہے یہ اسلام کی دعوت دینے کے درجے میں کس طرح ہے بھئی دیکھئے جس طرح اسلام کی دعوت دینے میں کسی کو اسلام کی دعوت دی جائے تو اس کے اندر دعوت دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا بھی فائدہ ہے جو دعوت دے رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے اخر بھی فائدہ ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا بھی فائدہ ہے اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اسی طرح زمی بنانے کے اندر بھی دونوں کا فائدہ ہے اس لیے کیونکہ جب وہ حربی زمی بن جائے گا تو اس کا شر دفع ہو جائے گا اب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے والا نہیں تو مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا اور خود زمی کو بھی فائدہ ہو گیا کہ اب اس کے ساتھ بھی کوئی لڑائی نہیں کرے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو جس طرح دعوت کے اندر دونوں کا فائدہ ہوتا ہے اسی طرح زمی بنانے میں بھی دونوں کا فائدہ ہے تو معلوم ہوا یہ زمی بنانا کس کی طرح ہے دعوت کی طرح ہے اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دینا عبد محجور کو اس کی ولایت تو حاصل ہے لہذا اس کو امانِ معبت دینے کی ولایت بھی حاصل ہوگی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَهُوَ بِمَنْزِلَتِ دَعْوَتِ اِلَيْهِ تو یہ امانِ معبت جو ہے یہ اس حربی کو دعوت دینے کے درجے میں ہے اور اس کی تو عبد محجور کو اجازت ہے تو امانِ معبت کی بھی اسے اجازت ہوگی وَلِئَنَّهُ مُقَابَلُمْ بِالْجِزِيَةِ اور اس لیے کیونکہ یہ جو امانِ معبت ہے یہ جزیہ کے مقابل ہے بھئی قابلہ یقابل و مقابلہ کا معنی ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا یعنی اس کے ساتھ مقابلہ کرنا تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ مُقَابَلُمْ بِالْجِزِيَةِ اور اس لیے کیونکہ یہ جو امانِ معبت ہے یہ جزیہ کے مقابل ہے یعنی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نفع ہوگا کہ جزیہ حاصل ہوگا جزیہ حاصل ہوگا تو اس میں مسلمانوں کا نفع ہے بھئی لہذا اس امان کی اجازت عبد محجور کو ہوگی جبکہ امانِ معقد کے اندر تو مسلمانوں کا ضرر ہے لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی وَلِئَنَّهُ مُقَابَلُمْ بِالْجِزِيَةِ اور اس لیے کیونکہ یہ امانِ معبد جو ہے یہ تو جزیہ کے مقابل ہے وَلِئَنَّهُ مَفْرُوزٌ یہ تیسرا فرق بیان کر رہے ہیں وَلِئَنَّهُ مَفْرُوزٌ عِنْدَ مَسْأَلَتِهِمْ ذَالِكَ اور اس لیے کیونکہ یہ جو امانِ معبد ہے مَفْرُوزٌ اس کو تو فرض کیا گیا ہے عِنْدَ مَسْأَلَتِهِمْ ذَالِكَ جب کفار اس کو مانگیں جب کفار امانِ معبد کا سوال کریں یعنی وہ یہاں دار الاسلام میں آ کر زمی بن کر رہنا چاہتے ہیں تو امام پر اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو امان دیں کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن کا شر دفع ہوگا اب یہ حربی نہیں رہے گا اب یہ ہم سے لڑنے والا نہیں رہے گا اس کا شر دور ہو جائے گا اور نیز اس کے ذریعے مال بھی حاصل ہوگا یہ جزیہ ادا کرے گا سالانہ بھئی تو کہتے ہیں وَلِئَنَّهُ مَفْرُوزٌ عِنْدَ مَسْأَلَتِهِمْ ذَالِكَ اور اس لیے کیونکہ یہ امانِ معبد جو ہے اس کو تو فرض کیا گیا ہے جب کافر اس کا سوال کریں وَإِسْقَاتُ الْفَرْضِ نَفْعُنْ اور فرض کو ساقط کرنا نفع ہے فرض کا ذمہ سے ساقط ہو جانا یہ بھی تو نفع ہے بھئی فائدہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ فرض ادا ہو گیا تو کہتے ہیں وَإِسْقَاتُ الْفَرْضِ نَفْعُنْ اور فرض کو ساقط کرنا یہ نفع ہے فَفْتَرَقَا تو دونوں جدا ہو گئے یعنی عبدِ محجور عبدِ مازون لہو سے جدا ہو گیا اور امانِ مُعَقَت امانِ مُعَبَّد سے جدا ہو گیا یعنی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کیا جاتا ہے دو مختلف چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاتا بھئی تو یہ مانعفاف تارقہ یہ دونوں جدا ہو گئے بھئی تو یہاں صاحبِ ہدایہ نے تین فرق بیان کیے امانِ مُعَبَّد میں اور امانِ مُعَقَت میں امانِ مُعَبَّد کی تو عبدِ محجور کو اجازت ہوگی لیکن امانِ مُعَقَت کی اجازت نہیں ہوگی امانِ مُعَبَّد کی اجازت کیوں ہوگی کیونکہ وہ اسلام کا خلیفہ ہے اسلام کا نائب ہے جیسے اسلام لانے سے جنگ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح امانِ مُعَبَّد سے یعنی زمی بن جانے سے بھی ان کے ساتھ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو لہذا یہ کفار کو دعوت دینے کے درجے میں ہوا اور دعوت دینا تو عبدِ محجور کے لیے بھی جائز ہے لہذا اس کو امانِ مُعَبَّد دینا بھی جائز ہوگا اور دوسرا فرق یہ ہے کہ امانِ مُعَبَّد کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ ان کو جزیہ حاصل ہوگا جبکہ امانِ مُعَبَّد کے اندر تو مسلمانوں کا نقصان ہے کہ غنیمتوں کا دروازہ بند ہوگا اور تیسرا فرق یہ بیان کیا کہ امانِ مُعَبَّد جو ہے وہ تو فرض ہے مسلمانوں پر اور امام پر کہ اگر کفار جو ہیں وہ زمی بن کر دارالاسلام میں رہنا چاہیں تو امام پر اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو امان دیں اور ان کو زمی بنائیں کیونکہ اس کی ورہ سے ان کا شر ختم ہو جائے گا تو لہذا امانِ مُعَبَّد یہ تو فرض ہے اور امانِ مُعَبَّد تو فرض نہیں لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا امانِ مُعَبَّد کے اندر ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے لہذا عبدِ محجور کو امانِ مُعَبَّد کی تو ولایت حاصل ہوگی لیکن امانِ مُعَبَّد کی ولایت حاصل نہیں کیونکہ وہاں پر وہاں پر ظاہر یہی ہے کہ اسے مسلمانوں کو نقصان ہوگا بھئی آگے دیکھئے وَلَوْ أَمَّنَ الصَّبِيُّ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ لَا يَسِحُ یہاں سے صاحبِ حدایہ آپ کو بتلائیں گے اگر مسلمانوں کا کوئی بچہ جو ہے وہ کفار کو امان دے دے پیچھے تو ذکر کیا تھا کہ آزاد مرد یا عورت جو ہیں وہ امان دے سکتے ہیں تو مسلمان بچہ کیا امان دے سکتا ہے یا نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ مسلمان بچہ اگر بہت چھوٹا ہے تو اس کے امان کا کوئی اعتبار نہیں اور اگر وہ مسلمان بچہ بڑا ہے سمجھدار ہے تو پھر اس کے اندر دیکھیں گے کہ اس کو لڑائی کی اجازت ہے یا نہیں امام اس کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے یا اجازت نہیں دیتا اگر امام اس کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس کے اندر بھی امام صاحب اور امام محمد رحماللہ کا اختلاف ہے جیسے عبد محجور کے اندر اختلاف تھا اور اگر امام اس کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بل اتفاق اس کا امان صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ أَمَّنَ الصَّبِيُّ وَهُوَ لَا يَعْقِلُ اور اگر کسی بچے نے امان دیا اس حال میں کہ وہ عاقل نہیں ہے یعنی سمجھدار نہیں ہے لَا يَسِحُ تو اس کا امان صحیح نہیں ہے کَلْ مَجْنُونِ جیسے کہ مجنون ہے کہ اس کا بھی امان صحیح نہیں ہے وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ اور اگر وہ بچہ عقل رکھتا ہے یعنی سمجھدار ہے وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنِ الْقِتَالِ اس حال میں کہ وہ محجور عَنِ الْقِتَالِ ہے اس کو لڑائی سے روکا گیا ہے فَعَلَى الْخِلَافِ تو یہ بھی اسی اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی امام صاحب اور امام محمد رحملہ کا اختلاف ہے وَإِنْ كَانَ مَعْزُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ اور اگر یہ بچہ ایسا ہے کہ مَعْزُونً لَهُ فِي الْقِتَالِ ہے یعنی امام نے اس کو اجازت دی ہے لڑائی کی فَلْأَصَحُ أَنَّهُ يَسِحُ بِالْتِفَاقِ تو زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ بِالْتِفَاقِ اس کا امان صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا یہ باب ہے غنیمتوں اور ان کی تقسیم کے بیان میں کہ غنیمتیں امام کس طرح تقسیم کرے گا کہتے ہیں وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَتًا عَنْوَتًا اور جب امام فتح کر لے کسی شہر کو عَنْوَتًا زبردستی بھئی زورِ بازو کے ذریعے قوت کے ذریعے تو کہتے ہیں وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَتًا عَنْوَتًا اور جب امام فتح کر لے کسی شہر کو زبردستی عَنْوَتًا یہ معنی بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ عَنْوَتًا کا قَحَرَن کا معنی بھی کسی سے کوئی چیز زبردستی لے لینا یعنی اس کو مغلوب کر دینا تو کہتے ہیں وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَامُ بَلْدَتًا عَنْوَتًا اور جب امام کسی شہر کو فتح کر لے عَنْوَتًا اَيْقَحَرَن ان کو مغلوب کرتے ہوئے فَهُوَ بِالْخِيَارِ تو امام کو اختیار ہے انشاء قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ چاہے تو اس شہر کو تقسیم کر دے مسلمانوں کے درمیان یعنی اس شہر کی زمینیں وغیرہ جو ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دے یاد رکھو بھئی یہ آپ بابِ تفعیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں قَسَّمَ يُقَسِّمُ تَقْسِيمُ کا معنی بھی تقسیم کرنا اور آپ چاہیں تو اس کو مجرد سے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاء قَسَّمَهَا قَسَّمَ يَقْسِمُ کا معنی بھی ہے تقسیم کرنا تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں فَهُوَ بِالْخِيَارِ تو امام کو اختیار ہے انشاء قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے بارے میں کیا یعنی جیسے وہاں حضور علیہ السلام نے زمینوں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا تھا تو یہاں بھی امام تقسیم کر سکتا ہے یاد رکھو یہ خیبر کا لفظ غیر منصرف ہے یہ جگہوں کے نام عموماً غیر منصرف ہوتے ہیں ایک تو علمیت ہوتی ہے اور ایک تانیس بھئی کیونکہ جو بھی شہر ہے یا جو بھی ملک ہے وہ بقعتن کی تعویل میں بقع کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا تو بقع کی تعویل میں وہ مؤنس بھی ہے اور علم بھی ہے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور اگر امام چاہے تو اس شہر والوں کو ہی اس پر برقرار رکھے یعنی ان سے زمینیں نہ لے وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَاتَا اور ان پر جزیاں مقرر کردے وَعَلَىٰ أَرَاضِهِمُ الْخَرَاجَا اور ان کی زمینوں پر خراج مقرر کردے بھئی ایک ہے عشر اور ایک ہے خراج عشر جو ہے وہ مسلمان پر آتا ہے ہر فصل کے اندر اس فصل کا دسوہ حصہ اس کو بطور زکاة کے دینا پڑے گا اور اگر اس زمین پر اس کا خرچہ ہوتا ہے تو پھر نصف عوشر اس کو بطور زکاة کے دینا پڑے گا جبکہ کفار کی زمین پر خراج آتا ہے اور وہ زمینوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے جتنی اعلی زمین ہوگی تو خراج بھی کچھ زیادہ ہوگا بھئی اور خراج جو ہے اس میں پیداوار کو نہیں دیکھا جائے گا بس سالانہ ٹیکس وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا چاہے وہ کوئی فصل کاشت کرے یا فصل کاشت نہ کرے اس کو ہر حال میں وہ خراج ادا کرنا پڑے گا تو کہتے ہیں کہ چاہے تو ان لوگوں کو انہی زمینوں پر برقرار رکھے اور ان پر جزیاں مقرر کر دے وَعَلَىٰ أَرَاضِهِمُ الْخَرَاجَا اور ان کی زمینوں پر خراج مقرر کر دے قَذَلِكَ فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ بِمُوافَقَتِ مِّنَ الصَّحَابَتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُم اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا سوادِ عراق کے بارے میں بِمُوافَقَتِ مِّنَ الصَّحَابَتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موافقت سے بھئی یاد رکھو سوادِ عراق بھئی یہ عراق کا بہت بڑا علاقہ تھا اور بڑا ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور یہاں کی زمینیں بڑی آلہ اور عندہ قسم کی تھیں اور خوب پیداوار دیتی تھیں تو اس سوادِ عراق کا جو علاقہ تھا اس کی زمینیں بہت آلہ تھیں اور اس کو سوادِ عراق اسی وجہ سے کہتے تھے سواد کا معنی ہے سیاہی سیاہی اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جہاں سبزہ اور درخت وغیرہ بہت زیادہ ہوں تو سبزے اور درخت کے گہرے سبز رنگ کی وجہ سے وہاں کچھ سیاہی سی معلوم ہوتی ہے تو یہ زمین بھی چونکہ خوب سرسبز و شاداب تھی تو اسی لیے اس کو سوادِ عراق کہا جاتا تھا بھئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا اس سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کسی علاقے کو فتح کیا جاتا تھا تو وہاں کی زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا لیکن یہاں پر سوادِ عراق کے اس عظیم علاقے کو جب فتح کر لیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی اس بات پر کہ اس زمین کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ اس کی وجہ سے بعد والوں کیلئے مشکلات پیدا ہوں گی چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ اس زمین کو مجاہدین میں تقسیم نہ کریں اس زمین کو آپ مسلمانوں کے لئے روک لیں ان زمینوں پر خراج مقرر کر دیں اور ان کے رہنے والے جو ہیں ان پر جزیہ مقرر کر دیں تو اس خراج اور جزیہ کی وجہ سے موجودہ مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور آنے والے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بڑی پسند آئی اور فرمانے لگے کہ یہ ہے رائے بھئی یہ ہے رائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کو مجاہدین میں تقسیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ ادھر مسلمانوں میں سے بھی بعض مسلمان وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح کچھ اور لوگ تھے بھئی بعضوں نے ایک آدھ اور بھی صحابی ذکر فرمائے ہیں یہ بڑی سخت مخالفت کر رہے تھے یہ کہتے تھے کہ یہ علاقہ ہم نے فتح کیا ہے جہاد کے ذریعے اور حضور علیہ السلام نے خیبر کے اندر مجاہدین کے اندر زمینیں تقسیم فرما دی تھیں لہذا یہ زمینیں بھی مجاہدین کے درمیان تقسیم کی جائیں اور بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے بڑی شدت کے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کبار صحابہ سے مشورہ کر لیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگے میں تم سے ایک بات کے سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھو تم نے مجھے نہیں دیکھنا اور میری رائے کو نہیں دیکھنا بلکہ جو بات تمہیں حق معلوم ہو وہ رائے تم نے مجھے دینی ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کبھی کسی کا حق نہیں دبایا لیکن اس بات کی وجہ سے کچھ لوگ مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ہمارا حق دبا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے اور پھر حضرت عمر ان سے فرمانے لگے کہ اس طرح عراق کا بہت بڑا علاقہ فتح ہوا ہے اور وہاں کی بڑی اعلی قسم کی زمینیں ہیں اور میں اس زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے بعد والے مسلمان بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے جو جو علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم یہ ساری زمینیں انہی مجاہدین میں تقسیم کرتے چلے جائیں تو بعد والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا اور نیز بعد میں تو مملکت کی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو جائیں گی مملکت کے اندر بڑے بڑے شہروں کو چلانا ہوتا ہے اس کے لیے بھی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے اور نیز اسی طرح لشکر کے لیے بھی اخراجات اور خرچے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہم یہ زمینیں اس وقت ان مجاہدین میں تقسیم کر دیں گے تو بعد میں آنے والی حکومتیں بہت مشکل میں پڑ جائیں گی مملکت کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی ان کے لیے یہ خرچے پورے کرنا مشکل ہو جائے گا تو لہٰذا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان زمینوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم نہ کروں بلکہ اس کو اسی طرح تمام مسلمانوں کا مشترکہ مال بنا کر باقی رکھوں کہ ان زمینوں سے خراج وصول کرتے رہیں گے اور ان کے رہنے والوں سے جزیہ وصول ہوتا رہے گا تو وہ انصار بھی کہنے لگے کہ آپ کے رائے بلکل صحیح ہے تو انصار نے بھی حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر دی لیکن ادھر وہ لوگ بڑی مخالفت کر رہے تھے تو چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدید تکلیف پہنچی تو آپ نے ان کے لیے بدعا بھی کی کہ اے اللہ میرے لیے بلال اور اس کے ساتھیوں سے کافی ہو جا چنانچہ کہتے ہیں اسی ایک سال کے اندر اندر ہی سب کا انتقال ہو گیا بھئی تو حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم فیصلہ فرمایا جس کا آج بھی علماء کہتے ہیں کہ حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت عظیم فیصلہ فرمایا اور اس کے بڑے دور رس اثارات ہوئے واقعی اگر یہ زمین مجاہدین میں تقسیم کرتے چلے جاتے تو پھر بعد میں مملکتوں کا نظام چلانا مشکل ہو جاتا چنانچہ حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمینیں انہی لوگوں کے پاس رہنے دیں اور ان پر جزیاں بھی مقرر کر دیا اور یہ سواد عراق کا علاقہ کتنا بڑا تھا اور اس کی زمینیں کتنی اعلی تھیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حلط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ایک سال قبل یہ خراج آنا شروع ہو گیا بھئی تو پہلی مرتبہ جو خراج آیا وہ دس کروڑ درہم تھے بھئی اندازہ لگائیے دس کروڑ درہم اور درہم بھی چھوٹے درہم نہیں تھے عام درہم تو تین ماشے ایک رتی اور خمس رتی کا ہوتا ہے یعنی تقریباً سوا تین ماشے کا ہوتا ہے ایک درہم لیکن یہ درہم یہ ساڑھے چار ماشے کے تھے یعنی ایک دینار کے برابر بڑے تھے بھئی تو اس قسم کے دس کروڑ درہم بطور خراج کے پہلی مرتبہ موصول ہوئے اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دو چار درہموں کے اندار پورے گھر کا بہترین خرچہ چل جاتا تھا مہینے بھر کے لیے بھئی تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب دو چار درہم کے ساتھ پورے گھر کا مہینے بھر کا خرچہ چل جاتا ہو تو وہاں پر دس کروڑ درہم اور درہم بھی آلہ قسم والے بڑے درہم ہوں تو یہ کتنی زیادہ دولت بنتی ہے بھئی تو دو تین درہم کے اندر پورے گھر کا مہینے کا انتظام ہوتا ہو اور اس زمانے کے اندر دس کروڑ درہم آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہا بھئی تو اندازہ لگائیے کتنی دولت آ رہی تھی اور تمام مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا تھا کیونکہ یہ ساری رقم بیت المال میں جمع ہوتی تھی اور مسلمانوں کی تمام ضروریات اس کے ذریعے پوری کی جاتی تھیں بھئی تو یہی ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں اور اسی طرح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سواد عراق کے بارے میں بموافقت من الصحابت رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موافقت سے یعنی صحابہ کی موافقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا فرمایا اور نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے اندر جو زمینوں کو تقسیم فرمایا تھا اس کو عام صحابہ بھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیشہ ہی ایسا کرنا پڑے گا اگر عام صحابہ بھی اس کو حضور کا قطعی فیصلہ سمجھتے تو وہ کبھی بھی اس رائے پر جمع نہ ہوتے بھئی تو کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا وَلَمْ يُحْمَدْ مَنْ خَالَفَهُ اور تعریف نہیں کی گئی ان کی جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اس کی تعریف نہیں کی گئی اس کو عام صحابہ نے پسند نہیں فرمایا وَفِي قُلِّ مِّنْ ذَلِكَ قُدْوَةٌ قُدْوَةٌ کہتے ہیں بھئی پیشوا بھئی جس کا اتباع کیا جائے تو جو پیشوا ہو قابل اتباع نمونہ ہو اس کو قُدْوَةٌ کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ قُدْوَةٌ کا لفظ مسلس الفا ہے یعنی فا کلیمہ جو ہے یعنی قاف اس پر تینوں طرح کی حرکتیں عرب پڑھتے ہیں قُدْوَةٌ قَدْوَةٌ اور قِدْوَةٌ کہتے ہیں وَفِي قُلِّ مِّنْ ذَلِكَ قُدْوَةٌ اور ان میں سے ہر ایک کے اندر پیشوا ہے یعنی چاہے زمینوں کو تقسیم کیا جائے چاہے زمینوں کو انہی لوگوں کے پاس رہنے دیا جائے اور اس پر خراج مقرر کر دیا جائے دونوں کے اندر پیشوا ہیں یعنی ایک حضور علیہ السلام کا فعل ہے تو دوسرہ حضور علیہ السلام کا فعل ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا اور میرے خلفائے راشدین کا اتباع کرو بھئی تو کہتے ہیں وَفِي قُلِّ مِّنْ ذَلِكَ قُدْوَةٌ تو ان میں سے ہر ایک کے اندر یعنی تقسیم میں یا برقرار رکھنے میں اس میں پیشوا موجود ہے فَيَتَخَيَّرُوْ تو امام کو اختیار ہوگا وَقِيلَ الْأَوْلَهُ وَالْأَوَّلُ عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ اور کہا گیا ہے الْأَوْلَهُ وَالْأَوَّلُ کہ بہتر جو ہے وہ پہلا طریقہ ہے یعنی کہ تقسیم کر دیا جائے عِنْدَ حَاجَةِ الْغَانِمِينَ جب غنیمت حاصل کرنے والوں کو حاجت ہو یعنی مسلمانوں کو مال کی حاجت ہو تو پھر تقسیم کرنا بہتر ہے وَالثَّانِ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ اور دوسرا طریقہ یعنی انہی لوگوں کو برقرار رکھنا اور خراج مقرر کرنا یہ بہتر ہے عِدَّا کہتے ہیں ضرورت کیلئے تیار کی ہوئی چیز تو کہتے ہیں لِيَقُونَ عُدَّةً فِي الزَّمَانِ السَّانِ تاکہ یہ دوسرے زمانے کے اندر یعنی بعد والے زمانے کے اندر ضرورت کیلئے کام آنے والی چیز ہو وَحَاذَا فِي الْعَاقَارِ اور یہ ان لوگوں کو جو برقرار رکھنا ہے فِي الْعَاقَارِ غیر منقولی جائداد کے اندر ہے یاد رکھو یہ جو مال ہے یہ دو قسم پر ہے کچھ مال وہ ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے جیسے یہ گھر کا سارا سامان ہے مویشی وغیرہ ہیں ان سب چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا اس کو عاقار کہتے ہیں یعنی غیر منقولی جائداد بھئی جیسے زمین ہے کھیت ہے فیکٹری ہے دکان ہے ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا تو ان کو عقار کہتے ہیں یعنی غیر منقولی جائداد تو کہتے ہیں وہادہ فی العقاری اور یہ غیر منقولی جائداد میں ہے یعنی کفار کو اس پر برقرار رکھا جا سکتا ہے اور باقی منقول مجرد جو ہے منقول مجرد یعنی جو محض منقولی ہیں بھئی یاد رکھو اگر زمینوں پر ہم انہی کفار کو برقرار رکھتے ہیں زمی بنا کر تو ان زمینوں میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے اور کاشت کرنے کے لیے کچھ سامان کی بھی ضرورت ہوگی جیسے حل چلانے کے لیے حل کی ضرورت ہوگی بیج کی ضرورت ہوگی تاکہ فصل اگائی جا سکے اور اسی طرح بیل وغیرہ اور ضرورت کی چیزیں ہوں گی تو یہ بھی منقولی چیزیں ہیں لیکن یہ زمین کے تابع ہیں تو اگر کفار کو ہم انہی زمینوں پر باقی رکھتے ہیں تو سارا کچھ ان سے ہم نہیں لے لیں گے اگر سارا مال ہم نے ان سے چھین لیا تو پھر وہ کاشتکاری کیسے کریں گے بھئی ان کے پاس جب حل بھی نہیں ہے بیل بھی نہیں ہے بیج بھی نہیں ہے تو وہ کس طرح کاشتکاری کے کام کو جاری رکھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں جو زمین کے تابع ہیں یہ بھی منقولی ہیں لیکن یہ اس زمین کے تابع ہیں اور باقی چیزیں وہ منقول مجرد ہیں یعنی وہ زمین کے تابع نہیں ہیں بھئی تو کہتے ہیں اما فی المنقول المجردی تو باقی منقول محض مال جو ہے اس کے اندر لا يجوز المن نبی رد علیہم احسان جائز نہیں ہے ان پر رد کرتے ہوئے بھئی یاد رکھو قدیم زمانے کے اندر جب کسی علاقے پر لوگ قبضہ کرتے تو وہاں کی تمام زمینوں اور جائدادوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کو یا تو قتل کر دیتے یا اپنے غلام اور باندیاں بنا دیتے تھے تو یہاں پر مسلمانوں نے جب اس علاقے پر فتح حاصل کی ہے تو ان کی لوگوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھا تو یہ معلوم ہوا مسلمان ان پر احسان کر رہے ہیں کہ ان کی زمینیں انہی کے پاس رہنے دیں تو زمینوں کے اندر تو یہ احسان جائز ہے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فعل سے ثابت ہے لیکن اس کے علاوہ اور جو منقولی مال ہے وہ بھی انہی لوگوں کے پاس رہنے دیا جائے ان پر احسان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے اور باقی وہ چیزیں جو منقول محض ہیں یعنی زمین کے تابع نہیں ہیں اس کے اندر ان لوگوں پر احسان جائز نہیں ہے بررد علیہم ان کو واپس لوٹا کر ان پر احسان کرنا جائز نہیں ہے لئنہو لم یرد به شرع فیہی اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ شریعت وارد نہیں ہوئی ان چیزوں میں کہ ان پر احسان کیا جائے اور یہ مال وغیرہ انہی کے پاس رہنے دیا جائے شریعت نے اس کا حکام نہیں دیا لہذا یہ احسان ان پر نہیں کیا جائے گا وفی العقار خلاف الشافعی رحمہ اللہ اور غیر منقولی جائداد میں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں بھئی ہمارے نزدیک تو امام کو اختیار ہے جب کسی علاقے کو فتح کیا تو چاہے ان زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے چاہے انہی لوگوں کو ان زمینوں پر برقرار رکھے اور ان پر خراج اور جزیاں مقرر کر دے توجہ ہے تو ہمارے نزدیک تو امام کو اختیار ہے لیکن امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں امام کو یہاں اختیار نہیں ہے یہ ساری زمین مجاہدین میں تقسیم کرنا پڑیں گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیبر کی زمین مجاہدین میں تقسیم فرمائی تھی بھئی تو یہ معنی ہے وفی العقار خلاف الشافعی رحمہ اللہ اور غیر منقولی جائداد کے اندر امام شافع رحمہ اللہ اختلاف فرماتے ہیں لئن فی المن ابطال حق الغانمین او ملکیہم اس لئے کیونکہ احسان کرنے میں من نون کسے کہتے ہیں من نون مشدد ہے من کا معنی ہے احسان لئن نفی المنن اس لئے کیونکہ احسان کرنے میں ابطال حق الغانمین غنیمت حاصل کرنے والوں کے حق کو باطل کرنا ہے او ملکیہم یا ان کی ملکیت کو باطل کرنا ہے بھئی یاد رکھو جب مسلمان جہاد کے لئے دار الحرب چلے گئے تو وہاں پر جو مال غنیمت ان کو حاصل ہو یا جو زمینیں ان کو حاصل ہوں تو عند الاحناف مجاہدین اس مال کے اور ان زمینوں کے مالک نہیں بنے ہاں جب مجاہدین اس مال کو دار الاسلام لے آئیں گے پھر مالک بن جائیں گے تو عند الاحناف مجاہدین کو جو مال غنیمت حاصل ہو تو جب تک مجاہدین دار الحرب میں ہیں تو مجاہدین اس مال کے مالک نہیں بنے ہاں ان کا حق آ گیا ہے اس مال کے اندر مجاہدین کا حق آ گیا ہے اور مالک یہ نہیں بنے مالک کب بنیں گے جب وہ اس مال کو لے کر دار الاسلام آ جائیں گے تو اب تمام مجاہدین اس مال کے مالک بن جائیں گے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دار الحرب کے اندر جو مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہو مجاہدین وہی پر اس کے مالک بن جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کیا فرق ہوا ہمارا اور امام شافی رحم اللہ کا امام شافی رحم اللہ کے نزدیک مجاہدین دار الحرب میں ہی مال غنیمت کے مالک بن گئے جبکہ ہمارے نزدیک مجاہدین دار الحرب میں مال غنیمت کے مالک نہیں بنے اس مال کے اندر صرف مجاہدین کا حق آ گیا ہے مالک وہ کتب بنیں گے جب وہ اس مال کو دارالاسلام منتقل کر لیں گے تو امام شافی رحملہ کی دلیل ذکر ہو رہی ہے امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ اے احناف اے احناف اگر یہ زمینیں جو ہیں انہی کفار کے پاس رہنے دی جائیں گی تو تمہارے نزدیک اس کے اندر مجاہدین کا حق آ چکا ہے تو گویا آپ مجاہدین کے حق کو باطل کر رہے ہیں اور ہمارے نزدیک مجاہدین اس کے مالک بن چکے ہیں تو گویا مجاہدین کی ملکیت کو باطل کیا جا رہا ہے اور دونوں میں سے ایک چیز بھی صحیح نہیں کسی کے حق کو باطل کرنا یا کسی کے ملکیت کو باطل کرنا صحیح نہیں ہے لہذا یہ زمینیں جو مجاہدین کے قبضے میں آئی ہیں ان کو مجاہدین ہی میں تقسیم کیا جائے گا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے امام شافی رحملہ کی دلیل چاہ رہی ہے وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ فِي الْمَنِّ اس لیے کیونکہ احسان کرنے میں کونسا احسان کہ دشمن کے پاس ہی یہ زمینیں رہنے دی جائیں تو اس احسان کے اندر اِبْطَالَ حَقِّ الْغَانِمِينَ غنیمت والوں کا حق باطل کرنا ہے اَوْمِلْكِهِمْ یا ان کی ملکیت کو باطل کرنا ہے اگر یہ زمینیں انہی کے پاس آپ رہنے دیں گے اور ان پر احسان کریں گے تو اس کی ورہ سے اے احناف تمہارے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں کیونکہ آپ غنیمت والوں کا حق باطل کر رہے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی یہ صحیح نہیں کیونکہ اس صورت میں غنیمت والوں کی ملکیت کو باطل کرنا لازم آئے گا یہ معنی ہے لِأَنَّ فِي الْمَنِّ اس لیے کیونکہ احسان کرنے میں اِبْطَالَ حَقِّ الْغَانِمِينَ غنیمت والوں کے حق کو باطل کرنا ہے یعنی احناف کے نزدیک اَوْمِلْكِهِمْ یا ان کی ملکیت کو باطل کرنا ہے یعنی امامِ شافر ہولا کے نزدیک فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ بَدَلِينَ يُعَادِلُهُ لہذا یہ اِبْطَالِ حَقِّ جائز نہیں ہوگا مِنْ غَيْرِ بَدَلِينَ بغیر کسی ایسے بدل کے يُعَادِلُهُ جو اس کے برابر ہو مجاہدین کا یہ حق یا ان کی یہ ملکیت باطل نہیں کی جائے گی ہاں اس کا کوئی عوض آ جائے جو اس کے برابر ہو پھر ان کا یہ حق یا ملکیت باطل کی جا سکتی ہے تو یہ معنی ہے فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ بَدَلِينَ يُعَادِلُهُ لہذا غنیمت والوں کے اس حق کو یا ان کی اس ملکیت کو باطل کرنا جائز نہیں ہے بغیر کسی ایسے بدل کے يُعَادِلُهُ جو اس کے برابر ہو وَالْخَرَاجُ غَيْرُ مُعَادِلٍ لِقِلَّتِهِ اور خراج جو ہے وہ تو اس کے برابر نہیں ہے لِقِلَّتِهِ اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے اے احناف اگر آپ یہ کہتے ہیں زمینیں انہی کے پاس رہنے دیتے ہیں اور ان زمینوں کا خراج وصول کریں گے تو خراج تو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے ایک زمین ہے اور ایک اس کے اوپر پورے سال میں چند درہم ملیں گے تو زمین کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا معلوم ہوا خراج وہ عیوز تو ہے اس حق یا ملکیت کا لیکن یہ تو بڑا تھوڑا سا عیوز ہے یہ تو اس کے برابر نہیں لہذا اس خراج کے عیوز میں ان غنیمت والوں کے حق کو یا ان کی ملکیت کو باطل کرنا صحیح نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَالْخَرَاجُ غَيْرُ مُعَادِلٍ لِقِلَّتِهِ اور خراج جو ہے وہ تو ان زمینوں کے برابر نہیں ہے لِقِلَّتِهِ اپنے قلیل ہونے کی وجہ سے بِخِلافِ الرِّقَابِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ امامِ شافعی رحمہ اللہ پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں امامِ شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مجاہدین نے جو علاقہ فتح کیا ہے ان زمینوں کے اندر مجاہدین کی ملکیت آگئی لہذا مجاہدین کی اس ملکیت کو باطل نہیں کیا جا سکتا اس زمین پر انہیں کفار کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا تو یہی اعتراض تو ان کفار کی گردنوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا ہے تو یہ جتنے کفار مرد اور عورتیں ہیں ان کو بھی تو غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے تو ان کی گردنوں کے یعنی ان کی ذات کے اندر بھی تو مجاہدین کا حق آ گیا ہے ان کی ذات میں بھی تو مجاہدین کا حق آ گیا ہے تو لہذا ان کو تو زمین بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ فرماتے ہیں ان کو زمی بنایا جا سکتا ہے ان کو زمی بنایا جا سکتا ہے تو اگر ان کو آپ زمی قرار دیں گے تو گویا ان کے اندر جو مجاہدین کی ملکیت آئی تھی اس کو آپ نے باطل کر دیا تو اگر زمین کے سلسلے میں مجاہدین کی ملکیت کو باطل نہیں قرار دیا جا سکتا تو یہ جو کفار مرد اور عورتیں ہیں ان کے اندر بھی مجاہدین کے حق و باطل قرار نہیں دینا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں امام شافر ملک کی طرف سے صاحبِ ہدایہ اور فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو کفار مرد اور عورتیں جو ہیں ان کی گردنوں کے اندر یعنی ان کی ذاتوں کے اندر مجاہدین کا حق نہیں آیا ان کے اندر مجاہدین کا حق نہیں آیا چنانچہ اسی لیے امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ان تمام بالغ مردوں کو قتل کروا سکتا ہے وہ ان بالغ مردوں کو قتل کروا سکتا ہے اگر مجاہدین کی ملکیت ان کی گردنوں میں ثابت ہوتی تو امام کے لیے ان کا قتل جائز ہی نہ ہوتا لیکن امام کے لیے ان تمام کفار کو قتل کرنا جائز ہے معلوم ہوا ان کفار کے اندر مجاہدین کی ملکیت نہیں آئی تو کہتے ہیں بخلاف الرقابی بخلاف گردنوں کے لئن لیل امامی این یبتلا حقہم رأساً بالقتل لئن لیل امامی اس لئے کیونکہ امام کے لیے جائز ہے این یبتلا حقہم کہ وہ ان مجاہدین کے حق کو باطل کر دے رأساً سیرے سے ہی بالقتل قتل کے ذریعے تو ان گردنوں کے اندر مجاہدین کی ملکیت یا حق نہیں آیا اس لئے تو امام کے لیے ان تمام کو قتل کروانا بھی جائز ہے تو جب امام کے لیے قتل کروانا جائز ہے تو عیوز کے بدلے ان کو چھوڑ دینا کہ تم جزیاں ادا کیا کرو یہ تو بطریق اولا جائز ہوگا جب قتل جائز ہے تو عیوز لے کر ان کو چھوڑنا بطریق اولا جائز ہوگا کیونکہ اس میں تو فائدہ بھی ہے مسلمانوں کا تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں بخلاف الرقابی بخلاف ان کفار کی گردنوں کے لئن لیل امامی این یبتلا حقہم رأساً اس لئے کیونکہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ان غنیمت والوں کے حق کو سیرے سے ہی باطل کر دے بلقتل قتل کے ذریعے یہ امام شافر اولا کی دلیل تھی یہاں تک بھئی حاصل اکلام کیا ہوا امام شافر اولا فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر مجاہدین کا حق آ چکا ہے یا ملکیت آ چکی ہے اس کو باطل نہیں کیا جا سکتا اور گردنوں کے اندر مجاہدین کی ملکیت اور حق نہیں آیا لہذا اس کا اعتراض آپ ہم پر نہیں کر سکتے اب ہم جواب دے رہے ہیں اور امام شافر اولا کے خلاف جو حجت ہے جو دلیل ہے ما روئیناہ وہ ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا یعنی وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا فعل ہے کہ انہوں نے عراق والوں کو ہی ان زمینوں پر برقرار رکھا تھا بھئی یہاں سے دوسرا جواب دے رہے ہیں امام شافر اولا کو کہتے ہیں اور نہیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسلحت ہے انہیں کفار کو ان زمینوں پر ہم باقی رکھیں گے تو اس میں مسلحت ہے مسلمانوں کا فائدہ ہے اکارا جمع ہے اکار کی اکار کہتے ہیں کاشتکار اور کسان کو تو امام شافر اولا کو دوسرا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں کفار کو ان زمینوں پر برقرار رکھا جائے گا تو اس میں مسلمانوں کا فائدہ بھی ہے کیونکہ وہ کفار جو ہیں وہ ان زمینوں کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ یہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں انہی کی یہ زمینیں ہیں تو ان زمینوں کو کس طرح آباد کرنا ہے اور سنبھالنا ہے وہ خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے بطور کاشتکار کے کام کیا کریں گے اور اس سے مملکت کو آمدنی حاصل ہوگی اور نیس خرچہ بھی نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ کاشتکاری کے لیے بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے بیج کا انتظام کرنا پڑے گا بیلوں کا انتظام کرنا پڑے گا حل کا انتظام کرنا پڑے گا اور نیس کام کرنے کے لیے بعض اوقات اور لوگوں کو بھی اجرت پر لانا پڑتا ہے لیکن جب یہ کاشتکاری کریں گے تو مسلمان ان خرچوں سے بھی آزاد ہو گئے تو بغیر خرچوں کے ہی آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا لہذا اس کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہے بھئی اور نیس یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر مجاہدین کو ہم یہ زمینیں دے دیں گے تو مجاہدین تو جہاد چھوڑ کر کاشتکاری میں مصروف ہو جائیں گے تو لہذا اس لیے بھی یہ زمینیں مجاہدین کو دینا مناسب نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں ولی انہ فیہ نظارا اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسلحت ہے لئنہم کل اکارت العاملت للمسلمین میں نے بتلایا آپ کو اکارا جمع ہے اکار کی اور یہ کاشتکار اور کسان کو کہتے ہیں لئنہم کل اکارت اس لیے کیونکہ یہ کاشتکاروں کی طرح ہوں گے العاملت للمسلمین جو مسلمانوں کے لیے کام کریں گے العالمت بوجوہ زراعت جو جاننے والے ہوں گے زراعت کے طریقوں کو یہ مسلمانوں کے لیے کام کریں گے اور زراعت کے طریقوں کو جاننے والے ہوں گے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لئنہم کل اکارت العاملت للمسلمین العالمت بوجوہ زراعت اس لیے کیونکہ یہ ایسے کاشتکار ہوں گے جو مسلمانوں کے لیے کام کریں گے اور زراعت کے طریقوں سے واقف ہوں گے وَالْمُعَنُ مُرْتَفِعَتُن مُعَن جمع ہے مُعْنَتُن کی یہ بوجھ کو کہتے ہیں بوجھ اور تکلیف کو یعنی مشقت وغیرہ یہاں مراد خرچے ہیں مراد کیا ہیں خرچے یعنی کیونکہ کاشتکاری کے لیے بھی خرچے چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُعَنُ مُرْتَفِعَتُن اور خرچے جو ہیں وہ بھی اٹھ جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے بغیر خرچوں کے آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَالْمُعَنُ مُرْتَفِعَتُن اور خرچے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے مَعَمَا أَنَّهُ يَحْظَى بِهِ الَّذِينَ يَعْتُونَ مِن بَعْدُ حَذِيَ يَحْظَى بھئی ضَا کے ساتھ ہے توازوہ حَذِيَ يَحْظَى کا معنی ہے کسی چیز کو حاصل کرنا کسی چیز کو پا لینا کہتے ہیں مَعَمَا أَنَّهُ يَحْظَى بِهِ ساتھ اس کے حصہ حاصل کر لیں گے الَّذِينَ يَعْتُونَ مِن بَعْدُ جو اس کے بعد آئیں گے یعنی بعد والے مسلمان بھی اس کے اندر اپنا حصہ حاصل کریں گے تو کہتے ہیں مَعَمَا أَنَّهُ يَحْظَى بِهِ الَّذِينَ يَعْتُونَ مِن بَعْدُ ساتھ اس کے کہ وہ مسلمان جو ان کے بعد آئیں گے وہ بھی اس میں سے حصہ حاصل کریں گے امام شافر املا کو جواب دے رہے ہیں انہوں نے فرمایا تھا کہ خراج تو بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے لہذا یہ ان زمینوں کا عوض نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب دیں گے کہ خراج اگرچہ اس وقت تھوڑا ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے بڑا ہے کہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا تو کہتے ہیں اور خراج جو ہے وہ اگرچہ حال کے اعتبار سے تھوڑا ہے یعنی فی الحال اگرچہ تھوڑا ہے فقد جل مآلن تو تحقیق وہ بڑا ہے مآلن نتیجے کے اعتبار سے لدوامی ہی دائمی ہونے کی وجہ سے وَإِن مَنَّ عَلَيْهِم بِرْرِقَابِ وَالْآرَازِ اور اگر امام نے ان لوگوں پر احسان کیا بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر امام جو ہے ان زمینوں پر انہی کفار کو برقرار رکھتا ہے تو کاشتکاری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ انہی کے پاس رہنے دے سارا کچھ ان سے چھین کر نہ لے آئے بھئی اگر سارا کچھ چھین لیا ان سے تو پھر وہ کاشتکاری کیسے کریں گے بھئی تو کہتے ہیں وَإِن مَنَّ عَلَيْهِم بِرْرِقَابِ وَالْآرَازِ اور اگر امام نے ان پر احسان کیا رقاب اور زمینوں میں رقاب میں احسان کیا یعنی ان کو غلام نہیں بنایا اسی طرح زمی بنا کر آزاد چھوڑ دیا اور زمینوں کے بارے میں بھی احسان کیا کہ زمینیں انہی کے پاس رہنے دیں اور ان پر خراج مقرر کر دیا تو کہتے ہیں وَإِن مَنَّ عَلَيْهِم بِرْرِقَابِ وَالْآرَازِ اور اگر امام نے ان پر احسان کیا گردنوں اور زمینوں کے سلسلے میں تو یَدْفَعُ إِلَيْهِم مِّنَ الْمَنْقُولَاتِ تو منقولات میں سے بھی ان کے حوالے کر دے بِقَدْرِ مَا اتنی مِقْدَار يَتَحَيَّعُ لَهُمُ الْعَمَلُ کہ ان کے لیے عمل کرنا ممکن ہو جائے اتنی چیزیں ان کے سپرد کر دے کہ ان کے لیے کاشتکاری کرنا ممکن ہو جائے تَحَيَّعَ يَتَحَيَّعُ کے معنی ہے تیار ہونا اور اسی طرح ممکن ہونا تو یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے ممکن ہونا تو کہتے ہیں يَدْفَعُ إِلَيْهِم مِّنَ الْمَنْقُولَاتِ تو امام منقولی چیزیں ان کے حوالے کر دے بِقَدْرِ مَا اتنی مِقْدَار کہ يَتَحَيَّعُ لَهُمُ الْعَمَلُ کہ ان کے لیے عمل کرنا ممکن ہو جائے لِيَا خُرُوجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَتِ تاکہ یہ کراہت کی حد سے نکل جائے اگر امام ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا تو یہ تو مکروح ہے بھئی تو امام کاشتکاری کے ضروری اسباب ان کے لیے چھوڑ دے تاکہ کراہت کی حد سے نکل جائے یہ معنی ہے لِيَا خُرُوجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَتِ تاکہ کراہت کی حد سے نکل جائے آگے دیکھئے قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْأُسَارَ بِالْخِيَارِ اُسَارَ جَمْعَحِ اسیر کی اور اس میں حمزہ پر زمہ بھی صحیح اور فتحہ بھی صحیح اُسَارَ حمزہ پر زمہ ہے یا اَسَارَ حمزہ پر فتحہ ہے دونوں طرح صحیح ہے بھئی قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْأُسَارَ بِالْخِيَارِ اور امام جو ہے قیدیوں کے بارے میں اس کو اختیار ہے اِن شَاءَ قَتَلَهُمْ اگر چاہے تو ان کو قتل کر دے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ قَتَلَا اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی قتل فرمایا بھئی روایات میں آتا ہے کہ فتحہ مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو امان دے دیا لیکن چند ایک کے قتل کا حکم دیا جیسے ابن خطل ابن خطل یہ ایک شاعر تھا اور حضور علیہ السلام کی ہجو میں اور مظمت میں اشعار کہتا تھا بھئی تو جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہر ایک کو حضور امان دیتے چلے جا رہے ہیں تو اس موقع پر کچھ مسلمان آئے کہ یا رسول اللہ ابن خطل جو ہے وہ بیت اللہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹک رہا ہے تو ہم اس کا کیا کریں تو حضور نے فرمایا اس کو قتل کر دو تو معلوم ہوا قیدیوں کو قتل کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی قتل فرمایا اور نید اس لئے کیونکہ قتل کے اندر فساد کے مادے کو کٹنا ہے اور اس لئے کیونکہ قتل کرنے میں فساد کے مادے کو کٹ دینا ہے ختم کر دینا ہے اور اگر امام چاہے تو ان قیدیوں کو غلام بنا لے ان قیدیوں کو غلام بنا لے تو کہتے ہیں اور اگر امام چاہے تو ان کو غلام بنا لے لئن نفیہ دفع شر رہم اس لئے کیونکہ اس کے اندر ان کے شر کو دور کرنا ہے معا غفور المنفعات لأہل الاسلامی ساتھ نفع کی قسرت کے اہل اسلام کے لئے اگر امام ان کو قتل کرے گا تو ان کا شر دور ہو جائے گا اور اگر امام ان کو غلام بنائے گا تو ان کا شر بھی دور ہو گیا کیونکہ اب یہ حربی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے غلام ہیں تو ان کا شر بھی دور ہو گیا اور نیر مسلمانوں کو بھی فائدہ حاصل ہو گیا کہ ان کو غلام مل گئے تو کہتے ہیں لئن نفیہ دفع شر رہم اس لئے کیونکہ غلام بنانے میں ان کے شر کو دور کرنا ہے معا غفور المنفعات ساتھ نفع کے قسیر ہونے کے لے اہل الاسلامی اہل اسلام کے لئے کہ اہل اسلام کے لئے نفع بڑھ گیا بھئی نفع قسیر ہو گیا کہ اب یہ مسلمانوں کی خدمت کریں گے وَإِن شَاءَتْتَرَكَهُمْ اَحْرَارًا اور اگر امام چاہے تو ان قیدیوں کو آزاد ہی چھوڑ دے ذمتاً للمسلمین مسلمانوں کے لئے بطور زمی کے مسلمانوں کے لئے بطور زمی کے ان کو آزاد ہی چھوڑ دے تو کہتے ہیں وَإِن شَاءَتْتَرَكَهُمْ اَحْرَارًا ذمتاً للمسلمین اور اگر امام چاہے تو ان کو آزاد ہی چھوڑ دے مسلمانوں کے لیے بطور زمی کے لیما بیاننا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عراق والوں کی زمینیں انہی کے پاس رہنے دیں اور ان کو زمی بنا دیا مگر مشرقین عرب اور مرتدین جو ہیں جو لوگ مرتد ہو جائیں ان کو غلام بنانے کی یا ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اصل میں کیا تھا اور پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا مگر عرب کے جو مشرقین ہیں اور جو مرتد ہیں یعنی اس میں امام کو اختیار نہیں ہوگا باقی قیدیوں میں تو اختیار ہے کیونکہ وہ غلام بھی بنا سکتا ہے اور ویسے بھی آزاد چھوڑ سکتا ہے لیکن عرب کے مشرقین اور جو مرتد ہیں ان میں امام کو اختیار نہیں ہے اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی آگے باب الجزیہ میں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے اور امام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو دار الحرب واپس بھیج دے بھئی یہ مشرقین عرب اور مرتدین کی بات نہیں ہو رہی جو ماہ قبل میں بات چل رہی تھی اور قیدی جو ہیں اور جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں جہاد کے اندر ان میں امام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کو واپس دار الحرب جانے دے اس لیے کیونکہ اگر یہ واپس دار الحرب جائیں گے تو یہ تو پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آ جائیں گے بھئی تو کہتے ہیں اور امام کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو دار الحرب واپس لوٹا دے اس لیے کیونکہ اس کے اندر ان کو مسلمانوں کے خلاف قوت دینا ہے یہ تو گویا دار الحرب والوں کو قوت دی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف تو کہتے ہیں لئن فیہ تقویتہم علی المسلمین اس لیے کیونکہ اس کے اندر تو مسلمانوں کے خلاف ان کو قوت دینا ہے اگر یہ جو قیدی ہیں یہ مسلمان ہو جاتے ہیں پھر امام ان کو قتل نہیں کروا سکتا ویسے تو امام کو اختیار ہے وہ ان قیدیوں کو قتل کر سکتا ہے لیکن اگر وہ مسلمان ہو گئے تو اب ان کو قتل نہیں کر سکتا کہتے ہیں اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر امام ان کو قتل نہیں کر سکتا لین دفاع شر بی دونی اس لیے کیونکہ قتل کے بغیر ہی شر دور ہو گیا ان کا شر دور ہو گیا یہ مسلمان ہو گئے ہیں اب یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچ جائیں گے وَلَهُ أَنْ يَسْتَرِقْقَهُمْ اور امام کے لیے جائز ہے کہ ان کو غلام بنا لے بھئی یہ کچھ قیدی مسلمان ہو گئے تو اب امام ان کو قتل تو نہیں کروا سکتا لیکن ان کو غلام بنا سکتا ہے بھئی کیا وجہ ہے غلام کیوں بنا سکتے ہیں یہ تو مسلمان ہو گیا ہے کہتے ہیں بھئی یہ قیدی بننے کے بعد مسلمان ہوا ہے جب ہم نے اس کو پکڑا تھا یہ حربی تھا تو لہذا اس میں غلامی کا سبب پایا جا رہا ہے حربی مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں تو مسلمان ان کو غلام بنا سکتے ہیں تو جب ہم نے پکڑا تھا یہ اس وقت حربی تھا تو اس میں غلامی کا سبب موجود ہے تو اب اسلام بے شک لے آیا لیکن یہ قید ہونے کے بعد اسلام لائیا ہے تو غلامی کا سبب ابھی بھی موجود ہے لہذا امام ان کو غلام بنا سکتا ہے ہاں اگر یہ پکڑے جانے سے پہلے مسلمان ہو جائیں تو پھر اس صورت میں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اور امام کے لئے جائز ہے کہ ان کو غلام بنا لے توفیراً للمنفعت بعداً عقاد سبب الملکی توفیراً للمنفعت وفر وفر توفیر کا معنی ہے کسیر کرنا بڑھا دینا توفیراً للمنفعت فائدے کو بڑھانے کے لئے بعداً عقاد سبب الملکی بعد اس کے کہ ملکیت کا سبب بھی مناقض ہو چکا ہے ملکیت کا سبب بھی مناقض ہو چکا ہے کہ جب ہم نے ان کو پکڑا تھا یہ خربی تھے تو ان کو غلام بنائیں گے تو فائدہ بڑھ جائے گا مسلمانوں کے لئے تو یہ معنی ہے امام ان کو غلام بنا سکتا ہے توفیراً للمنفعت نفع کو بڑھانے کے لئے بعداً عقاد سبب الملکی ملکیت کا سبب منعقد ہو جانے کے بعد بخلاف اسلامہم قبل الاخذی بخلاف اس کے کہ یہ مسلمان ہو جائیں پکڑے جانے سے پہلے لئنہو لم ینعقد السبب بعدو کیونکہ اس کے بعد تو سبب منعقد نہیں ہوا جب یہ پکڑے جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تو اب غلام بنانے کا سبب نہیں پایا گیا غلام بنانے کا سبب کیا تھا کہ حربی ہونے کی حالت میں ان کو پکڑا جائے اور جب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب غلامی کا سبب نہیں لہذا ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا یہ معنی ہے بخلاف اسلامہم قبل الاخذی بخلاف ان کے مسلمان ہونے کے پکڑے جانے سے پہلے اس وقت ان کو غلام نہیں بنا سکتے لئنہو لم ینعقد السبب بعدو اس لئے کیونکہ اس کے بعد تو غلامی کا سبب منعقد نہیں ہوا آگے دیکھئے بھئی وَلَا يُفَادِي بِالْعُسَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يُفَادِي بِهِمْ اُسَارَ الْمُسْلِمِينَ بھئی فادہ يفادی مفادات کا معنی ہے فیدیہ لے کر قیدی کو آزاد کرنا یعنی مال لے کر قیدی کو چھوڑنا اس کو بھی فادہ يفادی مفادات کہتے ہیں اور اسی طرح اپنے قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں دشمن کے قیدیوں کو آزاد کرنا اس کو بھی مفادات کہتے ہیں اور یہاں یہی معنی مراد ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُفَادِي بِالْعُسَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام جو ہے اپنے قیدیوں کے بدلے دشمن کے قیدیوں کو آزاد نہیں کر سکتا امام صاحب کے نزدیک وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يُفَادِي بِهِمْ اُسَارَ الْمُسْلِمِينَ کہ امام جو ہے وہ مسلمان قیدیوں کے بدلے میں دشمن کے قیدیوں کو آزاد کر سکتا ہے اور بھئی یاد رکھنا یہ متن کے اندر تو ذکر ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک اپنے قیدیوں کے بدلے دشمن کے قیدیوں کو چھوڑنا یہ امام کے لئے جائز نہیں ہے لیکن سیرِ کبیر میں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی زیادہ ظاہرِ روایت یہی ہے کہ امام اپنے قیدیوں کے بدلے دشمن کے قیدیوں کو آزاد کر سکتا ہے امام صاحب کی زیادہ ظاہرِ روایت یہی ہے جو صاحبین کا مذہب ہے معلوم ہوا یہ ہمارے تینوں ائمہ کا مذہب ہے بھئی کہ امام اپنے قیدیوں کے بدلے میں دشمن کے قیدیوں کو آزاد کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں يُفَادِ بِهِمْ اُسَارَ الْمُسْلِمِينَ کہ امام جو ہے مسلمان قیدیوں کے بدلے میں دشمن کے قیدیوں کو آزاد کر سکتا ہے وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی لِأَنَّ فِيهِ تَخْلِصَ الْمُسْلِمِينَ اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسلمان کو چھوڑانا ہے جب ہم دشمن کے قیدی کو چھوڑیں گے تو وہ ہمارے قیدی کو چھوڑ دے گا تو دیکھو اس میں ہم نے ایک مسلمان کو دشمن کی قید سے چھوڑا لیا تو کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ تَخْلِصَ الْمُسْلِمِينَ اس لیے کیونکہ اس کے اندر مسلمان کو چھوڑانا ہے اور یہ کسی کافر کو قتل کرنے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں بہتر ہے بھئی ایک صورت یہ ہے کہ امام قیدی کو قتل کر دے ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان قیدی کو غلام بنا لے اور غلام بنائے گا تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا لیکن قیدی کو قتل کرنے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے بہتر کیا ہے کہ اس کے ذریعے مسلمان قیدی کو چھڑا لیا جائے یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ ہوا اولا اور مسلمان کو چھڑانا بہتر ہے من قتل الكافر کافر کو قتل کرنے کے مقابلے میں ولانتفاعی بھی ہی اور کافر سے فائدہ اٹھانے کے مقابلے میں یعنی غلام بنا کر اس سے فائدہ اٹھائے جائے اس کے مقابلے میں مسلمان کو چھڑانا بہتر ہے ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے ان نفیہ معونت القفرتی کہ اس کے اندر دشمن کی مدد ہے معونت کہتے ہیں مدد کو کافرہ جمع ہے کافر کی تو کہتے ہیں ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان نفیہ معونت القفرتی کہ اس کے اندر کافروں کی مدد ہے یعنی اگر ان کے قیدیوں کو ہم چھوڑیں گے تو اس سے تو کافروں کی مدد ہوگی تو کہتے ہیں اس کے اندر کافروں کی مدد ہوگی لئنہو یعود حربا علینا اس لئے کیونکہ وہ ہم پر دشمن بن کر لوٹے گا یہ دشمن کا قیدی جسے ہم آزاد کریں گے یہ کل کو ہمارے خلافی دشمن بن کر آئے گا اور ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا تو کہتے ہیں لئنہو یعود حربا علینا میں نے آپ کو بتلایا تھا عربی میں کہتے ہیں ہوا حرب علیہ وہ میرا دشمن ہے تو حرب کے ساتھ علا کا سلال آتے ہیں اور اس کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہے لئنہو یعود حربا علینا اس لئے کیونکہ ان کا یہ قیدی ہمارے خلاف دشمن بن کر لوٹے گا وَدَفْعُ شَرِّ خِرَابِهِ خَيْرٌ مِّنِ اسْتِنْقَازِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِي وَدَفْعُ شَرِّ خِرَابِهِ خیراب خیراب کا معنی ہے جنگ بھئی وَدَفْعُ شَرِّ خِرَابِهِ اور اس قیدی کی جنگ کے شر کو دور کرنا خیرن وہ بہتر ہے مِّن اسْتِنْقَازِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِي مسلمان قیدی کو چھوڑانے کے مقابلے میں یہ جو دشمن کا قیدی ہے اس کو قتل کرنا یا اس کو غلام بنا کر رکھنا وہ بہتر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے جنگ کا اور لڑائی کا شر دور ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَدَفْعُ شَرِّ خِرَابِهِ اور اس دشمن کے قیدی کی جنگ کے شر کو دور کرنا خیرن یہ بہتر ہے مِّن اسْتِنْقَازِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِي مسلمان قیدی کو چھوڑانے سے بھئی صاحبِ ہدایہ کے فصیح و بلغ عبارتیں چل رہی ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک ہی معنی کو صاحبِ ہدایہ کو دو تین جگہ ذکر کرنا پڑے تو وہ عموماً ہر ایک کے لیے الگ لفظ استعمال کرتے ہیں تو دیکھو اوپر آیا تھا لِأَنَّ فِيهِ تَخْلِيصَ الْمُسْلِمِي اس میں مسلمان کو چھوڑانا ہے اب دوبارہ وہی چھوڑانے کے لیے اب استنقاض کا لفظ لا رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ یہ بہتر ہے مِنِ استنقاضِ الْأَسِيرِ الْمُسْلِمِي مسلمان قیدی کو چھوڑانے سے لِأَنَّهُ اِذَا بَقِيَ فِي عَيْدِيهِم اس لئے کیونکہ مسلمان قیدی جب انہی کے قبضے میں باقی رہے گا كَانَبْتِ لَاً فِي حَقِّهِ تو یہ آزمائش ہے اس مسلمان قیدی کے حق میں بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اگر مسلمان قیدی انہی کے پاس ہم رہنے دیں تو اس بچارے قیدی کا نقصان ہے لیکن وہ نقصان صرف اسی قیدی کا ہے لیکن اگر ہم کفار کے قیدی کو چھوڑیں گے اس مسلمان قیدی کے بدلے میں تو کفار کا یہ قیدی کل ہمارے ساتھ ہی لڑنے کے لیے آئے گا تو اس میں تمام مسلمانوں کا نقصان ہے تو ایک صورت میں ضرر خاص ہے جب مسلمان قیدی ان کے پاس ہی رہے اور دوسری صورت میں اگر مسلمان قیدی چھوڑاتے ہیں تو پھر ضرر عام ہے تمام مسلمانوں کو نقصان ہوگا کہ وہ قیدی کل ہمارے خلاف لڑنے آ جائے گا تو لہذا ضرر عام سے بچنا اولا ہے ضرر خاص کے مقابلے میں لہذا مسلمان قیدی کے بدلے میں ان کے قیدی کو آزاد نہیں کیا جائے گا تو یہ معنی ہے لئنہو اذا بقی فی ایدیہم اس لئے کیونکہ مسلمان قیدی جب ان کے قبضے میں باقی رہے گا تو یہ اسی مسلمان قیدی کے حق میں آزمائش ہے یاد رکھو اس کا ایک معنی ہے نسبت کرنا ایک چیز کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اور اسی طرح اضافہ یوزف اضافتن کا معنی اضافہ کرنا اور بڑھانا بھی ہے کسی چیز میں اضافہ کرنا اور اس کو بڑھانا بھی اور یہاں یہی معنی مراد ہے کہ مسلمان قیدی ان کے پاس رہے گا تو صرف اسی کا نقصان ہے یہ نقصان ہماری طرف نہیں بڑھے گا یعنی عام مسلمانوں کو اس کا نقصان نہیں ہوگا صرف اسی قیدی کو نقصان ہے لیکن ان کے قیدی کو اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کا نقصان تمام مسلمانوں کو ہوگا تو یہ معنی ہے تو یہ صرف اس مسلمان قیدی کے حق میں آزمائش ہوگی غیر مضافن الینا ہماری طرف یہ نہیں بڑھے گی یہ آزمائش ہماری طرف نہیں بڑھے گی ہمیں نہیں پہنچے گی وَالْعِعَانَتُ بِدَفْعِ أَسِيرِهِمْ اِلَيْهِمْ اور ان کی مدد کرنا ان کے قیدی کو ان کے حوالے کر کے مضافن الینا یہ ہماری طرف بڑھے گا یہ اس کا نقصان ہماری طرف بڑھے گا تمام مسلمانوں کو اس کا نقصان پہنچے گا بات سمجھ میں آگئی یا یہاں مضافن کا ترجمہ نسبت کے کر لیں بلکہ یہی زیادہ مناسب ہے کہ یہاں پر مضافن کا ترجمہ منصوب ہونے کے کر لیں اس لئے کیونکہ پیچھے اعانت کا ذکر ہے دیکھو وَالْعِعَانَتُ بِدَفْعِ أَسِيرِهِمْ اِلَيْهِمْ یہ ہے مبتدہ اور مضافن الینا یہ ہے خبر تو ترجمہ سنو وَالْعِعَانَتُ بِدَفْعِ أَسِيرِهِمْ اِلَيْهِمْ اور ان کے قیدی کو ان کے حوالے کر کے ان کی مدد کرنا مضافن الینا یہ ہماری طرح منصوب ہوگا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے تو یہاں پر مضافن کا معنی منصوب ہونے کے ہی صحیح بنتا ہے دوسرا معنی یہاں صحیح نہیں بنتا کہ یہ ہماری طرح بڑھے گا کیونکہ مبتدہ کیا ہے اعانت یہ جو ہم نے ان کی مدد کی ہے ان کا قیدی چھوڑا ہے مضافن الینا یہ ہماری طرح بڑھے گی کیا ان کی مدد بڑھ کر ہم تک پہنچے گی یا یہ جو ہم نے مدد کی ہے اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی نسبت ہماری طرف ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ کی فصیح و بلی غیبارتیں چل رہی ہیں پیچھے بھی مضافن الینا کو ذکر کیا اور پھر دوبارہ بھی مضافن الینا کو ذکر کیا لیکن ایک جگہ مضافن الینا کا معنی ہے کہ وہ نقصان ہماری طرف بڑھے گا اور دوسری جگہ مضافن الینا کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ہم نے مدد کی ہے یہ ہماری طرف منصوب ہوگی کہ یہ جو ہم نے ان کی مدد کی ہے ان کا قیدی چھوڑا ہے یہ مدد ہماری طرف منصوب ہوگی کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَالْعَعَانَتُ بِدَفْعِ أَسِيرِهِمْ إِلَيْهِمْ اور ان کے قیدی کو ان کے حوالے کرنے کے ذریعے جو مدد ہے مضافن الینا یہ ہماری طرف منصوب ہوگی آگے دیکھئے اَمَّلْ مُفَادَاتُ بِمَالٍ يَأْخُدُهُمْ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْحَبِ لِمَا بَيَّنَّا دوسری صورت کہ قیدی کو فدیہ لے کر آزاد کیا جائے مسلمان کفار سے مال لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کے قیدی کو آزاد کر دیتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ احناف کے مذہب میں جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق مال لے کر دشمن کے قیدی کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں اَمَّل مُفَادَاتُ بِمَالِن اور باقی دشمن کے قیدی کو آزاد کرنا ایسے مال کے بدلے میں يَأْخُذُهُمْ مِنْهُمْ جو امام ان سے لے لے امام ان سے مال لے کر ان کے قیدی کو آزاد کر دے تو لَا يَجُوزُ تو یہ جائز نہیں ہے فِي الْمَشْهُورِ اس میں جو کہ مشہور ہے مِنَ الْمَذْحَبِ یعنی کہ مذہب یعنی وہ جو احناف کا مذہب میں جو مشہور روایت اور مشہور قول ہے اس کے مطابق یہ جائز نہیں ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے لَا يَجُوزُ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْحَبِ احناف کے مذہب میں جو مشہور ہے اس کے مطابق یہ جائز نہیں ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ہم دشمن کے قیدی کو چھوڑیں گے تو یہ تو کل ہمارے ہی خلاف لڑنے آ جائے گا تو یہ تو گویا ہم ان کی مدد کر رہے ہیں وَفِسْ سِيَرِ الْكَبِيرِ اور سیرِ کبیر میں ہے کہ انہو لا بأس بھی کہ مال لے کر آزاد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اِزَا کَانَ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَتُن جب مسلمانوں کو حاجت ہو اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہے تو پھر دشمن کے قیدیوں کو مال لے کر آزاد کرنا جائز ہے استدلالًا بِعُسَارَ بَدْرِن بدر کے قیدیوں سے استدلال کرتے ہوئے سیرِ کبیر میں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہے تو مال لے کر دشمن کے قیدیوں کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ استدلال فرماتے ہیں بدر کے قیدیوں سے کہ ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا یاد رکھو بدر کے اندر مسلمانوں نے دشمن کے ستر آدمیوں کو ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر لیا اور پھر صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ ان کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور اسی طرح اکثر صحابہ کی رائے بھی یہی تھی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ نہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے ہر شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کرے حضور علیہ السلام اپنے رشتہ دار کو قتل کریں علی اپنے رشتہ دار کو قتل کریں میں اپنے رشتہ دار کو قتل کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چونکہ جلالی طبیعت رکھتے تھے اور کفر کے خلاف بہت سخت تھے تو انہوں نے یہ مشورہ دیا لیکن بہرحال اکثر صحابہ کی یہی رائے تھی کہ ان قیدیوں کو فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے چونانچہ حضور علیہ السلام نے پھر یہی فیصلہ فرمایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں بھئی یہ حاشیہ کے اندر دی ہوئی ہیں ان پر نظر رکھئے بھئی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مَا کَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا کہ کسی پیغمبر کے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْضِ یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب اچھی طرح خون بہا دے تُرِيدُونَ عَرَضَ دُنْيَا تم لوگ دنیاوی ساز و سامان چاہتے ہو وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَتَ اور اللہ آخرت چاہتے ہیں وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ زبردست قوت والے حکمت والے ہیں لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ السَّبَقَ اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا حکم مقدم نہ ہو چکا ہوتا لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَسْتُمْ عَضَابٌ عَزِيمٌ تو البتہ تم کو پہنچتا اس بات کی وجہ سے جو تم نے اختیار کی ہے عذابٌ عظیم بڑا عذاب یعنی بڑی سزا اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تمہارے اس بات کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہیں سخت سزا پہنچتی اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اس سے کیا مراد ہے تو بعض مفسرین فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم میں یہ پیغمبر موجود ہے میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بات تو اللہ کی ناراضگی کی تھی لیکن اللہ نے سزا اس لئے نہیں دی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہیں بھئی جبکہ بعضوں نے کہا کہ اس کے در یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ مقدر نہ ہوتا کہ ان کفار میں سے بھی بعض لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے تو اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اس بات کی وجہ سے تمہیں سخت سازا ملتی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا غَنِيمْتُمْ حَلَالًا تَيِّبًا پس تم کھا اس میں سے جو تمہیں غنیمت ملی ہے حَلَالًا تَيِّبًا بطور پاکیزہ حلال کے یعنی یہ غنیمت جو تمہیں ملی ہے یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال ہے تم اس کو کھا سکتے ہو وَتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً اللہ بہت بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں تو دیکھو اگرچہ یہ بات اللہ کے غزب کا باعث تھی لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کے لیے اس مال کو کھانا حلال فرما دیا اور اس کو پاکیزہ حلال مال قرار دے دیا کہ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا کہ وہ غنیمت جو تم نے حاصل کی ہے اسے بطور پاکیزہ مال کے کھاؤ تو اللہ نے اس مال کو مسلمانوں کے لیے حلال فرما دیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور علیہ السلام رونے لگ پڑے اور تمام صحابہ بھی رو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو عمر اور سعید ابن معاز کے علاوہ اور کوئی نہ بچتا معلوم ہوا سعید ابن معاز جو قبیلہ عوض کے سردار تھے ان کی بھی یہی رائے تھی بھئی تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو ہم میں سے صرف عمر اور سعید ابن معاز ہی بچتے بھئی تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی رائے حق تھی بھئی اور اسے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ پیغمبر سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے لیکن وہ اجتہادی خطا پر برقرار نہیں رہتا بلکہ اللہ کی طرح سے فوراں ہی حق کو ظاہر کر دیا جاتا ہے بھئی تو بہرحال اللہ نے غزب کے باوجود مسلمانوں کو اس کی اجازت دے دی بھئی معلوم ہوا مسلمانوں کو حاجت ہو تو فیدیہ لے کر دشمن کے قیدی کو چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ معنی ہے استدلال ام بی اصارہ بدرین بدر کے قیدیوں سے استدلال کرتے ہوئے بھئی صورت یہ ہے کہ وہ جو دشمن کے قیدی ہم نے پکڑے تھے ان میں سے ایک قیدی مسلمان ہو گیا تو کیا اس مسلمان قیدی کے بدلے میں دشمن سے ہم اپنے قیدی چھڑوا سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ جس کو چھڑوا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے اور جس کو حوالے کریں گے وہ بھی مسلمان ہے بھئی ہاں البتہ یہ جو قیدی مسلمانوں کے پاس ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اگر یہ خود اس پر راضی ہے اور اس کو اپنے اسلام پر اتمنان ہے کہ کفار اس کو دوبارہ کافر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر جائز ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اگر کوئی قیدی مسلمان ہو گیا ہمارے قبضے میں تو اس مسلمان قیدی کو فدیہ میں نہیں دیا جائے گا اس مسلمان قیدی کے بدلے میں جو ان کے قبضے میں ہے اس لئے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر یہ کہ جب اس کی اپنی ذات اس پر راضی ہو جب یہ قیدی جو ان کے حوالے کیا جا رہا ہے جب وہ خود اس پر خوش ہے اور راضی ہے پھر اس طرح کیا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ جب خود یہ اس پر خوش اور راضی ہو وَهُوَ مَأْمُونٌ عَلَى إِسْلَامِهِ اور نیز وہ اپنے اسلام پر بھی مامون ہو اس کو اپنے اسلام پر بھی اتمنان ہو کہ کفار اسے دوبارہ کافر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے پھر جائز ہے آگے دیکھئے قَالَ وَلَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ اور ان قیدیوں پر احسان کرنا جائز نہیں ہے قیدیوں پر احسان کرنا جائز نہیں ہے یعنی یہ کہ قیدیوں کو ویسے ہی مفت میں چھوڑ دیا جائے ان کے بدلے نہ تو مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا ہے اور نہ ان کے بدلے میں مال لیا ہے تو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے ان پر احسان کرنا جائز نہیں ہے تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ اور ان پر احسان کرنا جائز نہیں ہے اَيْعَلَ الْعُسَارَ یعنی ان قیدیوں پر قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ اور ان پر احسان جائز نہیں ہے اَيْعَلَ الْعُسَارَ یعنی قیدیوں پر خلافاً لِلشَافِعِيِّ رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے فَإِنَّهُ يَقُولُ کیونکہ وہ فرماتے ہیں مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَام کہ حضور علیہ السلام نے احسان فرمایا تھا عَلَى بَعْزِ الْعُسَارَ يَوْمَ بَدْرِن یومِ بَدْرُ وَلَيْدِن بعض قیدیوں پر غزوہِ بَدْر کے کچھ قیدیوں پر حضور علیہ السلام نے احسان فرمایا تھا کہ ان کو بغیر عیوث کے ہی آزاد کر دیا تھا تو معلوم ہوا بغیر عیوث کے بھی قیدی کو آزاد کرنا جائز ہے یہ معنی ہے فَإِنَّهُ يَقُولُ کیونکہ وہ فرماتے ہیں مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَّلَامُ کہ حضور علیہ السلام نے احسان فرمایا عَلَى بَعْزِ الْعُسَارَ يَوْمَ بَدْرِن یومِ بَدْرُ وَلَيْدِن بعض قیدیوں پر حضور علیہ السلام نے احسان فرمایا یومِ بَدْرُ وَلَيْدِن بعض قیدیوں پر فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُم کہ تم لوگ مشرقین کو قتل کرو جہاں تم انہیں پالو تو دیکھو اس آیت کے اندر مطلقاً مشرقین کے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے معلوم ہوا مشرقین کے ساتھ احسان کی اجازت نہیں ہے امام ان کو ویسے احسان کے طور پر آزاد نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَلَّنَا قَوْلُهُ تَعَالَى اور ہماری دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوْهُم کہ تم لوگ مشرقین کو قتل کرو جہاں تم انہیں پالو وَلِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ وَالْقَسْرِ يَثْبُطُ حَقُ الْاستِرْقَاقِ فِيهِ یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مشرقین کے قیدیوں کو احسان کرتے ہوئے ویسے ہی بغیر عوض کے آزاد کرنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں وَلِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ اَسْرَ بَئِ حمزہ اور سین ہے اَسَرَ يَأْسِرُ أَسْرًا کا معنی ہے قیدی بنانا اور قَسْر بَئِ قَاف ہے دو نقطوں والا اور سین ہے قَسْرَ يَأْسِرُ قَسْرًا کا معنی ہے مغلوب کرنا قَسْرَ يَأْسِرُ قَسْرًا کا کیا معنی ہے مغلوب کرنا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ وَالْقَسْرِ اور اس لیے کیونکہ قیدی بنانے اور مغلوب کرنے کی وجہ سے يَسْبُطُ حَقُ الْاِسْتِرْقَاقِ فِيهِ اس کے اندر غلام بنانے کا حق ثابت ہو چکا ہے جب حربی پر ہم نے غلبہ پا لیا ہے اور اس کو قید کر لیا ہے تو اب اس کو غلام بنانے کا حق ثابت ہو چکا ہے جب ہم نے ایک حربی کو پکڑا ہے تو اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے اس کے اندر غلامی کا حق ثابت ہو گیا ہے یہ معنی ہے وَلِأَنَّهُ بِالْأَسْرِ وَالْقَسْرِ يَسْبُطُ حَقُ الْاِسْتِرْقَاقِ فِيهِ اور اس لیے کیونکہ حربی کے اندر قیدی بنانے اور اس کو مغلوب کرنے کی وجہ سے اس کو غلام بنانے کا حق ثابت ہو چکا ہے فَلَا يَجُوزُ اسْقَاتُهُ لہذا اس حق کو ساقط کرنا جائز نہیں ہے بِغَيْرِ مَنْفَعَتِو وَعِوَزٍ بغیر کسی نفع اور عوض کے جب وہ حربی جس کو ہم نے قید کیا ہے جب اس کے اندر غلامی کا حق ثابت ہو چکا ہے تو اس حق کو بغیر نفع کے اور بغیر عوض کے باطل کرنا اور ساقط کرنا صحیح نہیں ہے یہ معنی ہے فَلَا يَجُوزُ اسْقَاتُهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَتِو وَعِوَزٍ لہذا اس حق کو ساقط کرنا بغیر کسی نفع اور عوض کے یہ جائز نہیں ہے وَمَا رَوَاهُ مَنْسُوخٌ بِمَا تَلَوْنَا اور وہ حدیث جس کو امام شافر رحم اللہ نے روایت کیا وہ منسوخ ہے اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی امام شافر رحم اللہ فرماتے تھے کہ غزوِ بدر میں بعض قیدیوں کو حضور علیہ السلام نے بغیر عوض کے ویسے ہی احسان کرتے ہوئے آزاد کیا تھا تو ہم جواب دیتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے یہ اس آیت کی وجہ سے منسوخ ہے یہ جو آیت ہم نے دلیل کے طور پر ذکر کی فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوْهُمْ کہ مشرقین کو قتل کر دو جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو تو یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ اس آیت کے اندر مطلقاً مشرقین کو قتل کرنے کا حکم ہے معلوم ہوا ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد نہیں کیا جا سکتا تو یہ معنی ہے وَمَا رَوَاهُ مَنْسُوْخُمْ بِمَا تَلَوْنَا اور وہ حدیث جس کو امام شافر رحملہ نے روایت کیا وہ منسوخ ہے بِمَا تَلَوْنَا اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بیہادہوالمرام اللہ عالم بحقیقت الکلام اللہ عالم بحقیقت الکلام